ایف بی آر سے اور باقی جو ہے محکمہ جات ان سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں وہ تاحال نہیں آئی ہیں اگر اس میں کوئی ایسا جو ہے آہ ڈسکرپنسی ہوئی تو پھر آپ کو ہم نوٹیفائی کریں گے ادروائز آپ ہماری طرف سے کلیئر ہیں آج آج شریف صاحب کے بھی کاغذات کی جانت پر تحال کا دوسرا دوسرا جو ہے یہاں میں نے این اے وان ٹو ٹو این اے ایک سو بائیس سے دیا تھا جو ڈیفنس کا ہلکہ بنتا ہے نہیں یہاں سے بانی پی ٹی آئی نے جی بلکل ہے اگر محترم امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو ہے ان کا کابرنگ کینیڈیٹ کی ایسیت سے میں ویڈراؤ کرلوں گا اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان کا جگہ پہ امید بار ہوں آج نواشریو صاحب کے بھی حلقہ انہیں ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی جان پر تعلق مکمل ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے کیا لگتا ہے منظور ہو جائیں گے ان کے لیے تو چشم براہ ہیں سابی اگر ان کے لیے جو ہے امبیسیڈر ان کو سی آف کرتے ہیں مفرور اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہیترو ائرپورٹ سے اور یہاں جو ہے وہ بائیومیٹرک مشین چل کے ائرپورٹ پر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو پھر یہ ان کے تو نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی چیلنج کرے گی ان کے نومینیشن دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے مران نون لکے نہیں چیلنج کریں گے نہیں کسی کا بھی نہیں چیلنج کریں گے او بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کر نہیں سکتے ہیں کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف الیکشن کے لیے ناہل ہے ان کو لائف ٹائم بین کیا گیا ہے تو اس پوئنٹ ہوئی سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلیٹی کو آپ چیلنج کریں گے دیکھیں چیلنج کرنے والے بہت ہیں ہماری طرف سے بھلے لڑیں سو دفع لڑیں عوام نے ان کی وہ درگت بنانی ہے اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہوئیں لہور سے بھی تو آپ مجھے جو مرضی کر لیں وہ تو کلین سلپ کی باتیں کرتے ہیں جہاں وہ کلین سلپ کی اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر انحصار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو ووٹ دیں گے تو آپ بھی راضی کر لیں فرشتوں پر دیکھیں ہم عوام پر انحصار کرتے ہیں ہم پیپلز پولٹکس کرتے ہیں پاور پولٹکس نہیں کرتے ہیں یہ پاور جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن اصل جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے اور عوام ہم عوام ہی کے جو ہے آسرے پر پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر سمجھتے ہیں انہی کو ریاست سمجھتے ہیں انہی کا حق اور استحقاق ہے انہی کو ملکیت دینا چاہتے ہیں وہ جس کو منتخب کریں کیا لگتا ہے بلے کا نشان مل جائے گا یا اس کے بغیر پھر کسی اور نشان پر لیکشن لڑے گی بلے کا نشان سو فیصد ہی ملے گا کیسے خاطر جمع رکھیں آج ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی زیادہ قربتیں ہیں پی ٹی اے کے ساتھ نہیں ایسی بات نہیں ہے چونکہ پشاور ہی سے متعلق تھا ہمارا جو یہ الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ بیس دنوں کے اندر کریں اور کسی جماعت کو یہ حکم نامہ جاری نہیں ہوئے بیس دنوں کے اندر جو ہمیں حکم ہوا تھا وہ ہم نے پشاور ہی میں بیٹھ کر یہ الیکشن آہ کا انعقاد کروایا تھا اسی کو چونکہ آہ الیکشن کمیشن نے کل ادم کیا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ ہی کی جورسٹکشن بنتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہی ہم گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون اور آہ اس کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور وہ رات کو بارہ بجے الیکشن کمیشن نے ہمارے جو ہے وہ آہ یہ مسترد کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہوگا پشاور ہائی کورٹ سو فیصد یہ ختم کل ادم بھی ہوگا سسپینڈ بھی ہوگا دونوں چیزیں ہوں گی آپ دیکھ لیں اور دیکھیں یہ تو یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے آپ کسی کو مائنس کر کے کسی نشان کو اس الیکٹورل لسٹ سے ہٹا کر آپ الیکشن نہ تو پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ دنیا کا کوئی جو ہے جو ملک تسلیم کرے گا اور پھر ایسا فراڈ الیکشن کروانے کی بجائے پھر آپ ما شاءاللہ زل سبحانی امیر المومنین شینشاہ عالم پھر اس کو جس جس کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر بنا دیں میں سے نامزد کر دیں پھر قوم کو اس عزیف گرانہاں کو بھی تو ایسی لے کر آئی تھا نا سار دوزر اٹھارہ میں دیکھیں وہ ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکن وہ جو ہے وہ گلتیوں کی معافی مانگ لی ہان صاحب نے نہیں کس چیز کی گلتیوں کی میں وہ معافی مانگیاں جنہوں نے گلتی کی ہے جو ان کو اگر تسلسل سے گلتیاں کرنے پر طوالت اور تواتر چاہتے ہیں وہ تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے بھائی عمران کیوں معافی مانگی یعنی ہان صاحب کے ساتھ اگر دوبارہ سے ہاتھ کوئی بڑھاتا ہے تو وہ پھر تیار ہو جائیں گے ویسے ہی ہمارا ہاتھ عوام کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس مرتبہ عوام کے ساتھ ہی رہے گا عوام ہی کے جو ہے بلبوتے عوام ہی کی طاقت پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہی کا حق ہے اور انہی کو منتخب کرنے دیں وہ جس کو منتخب کرتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے پاکستان تحریک پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ عوام کے ہاتھ میں نہیں پائیٹی کو پائیٹی کو کون رپیزنٹ کر رہا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح روان عمران خان ہے عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف اب اس وقت تو وہ نہل ہے نا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گیار موجود نہیں ہے ارے بابا جب انہوں نے جعوید آشمی کو بنایا تھا محترم نواز شریف صاحب نے تو کیا جعوید آشمی فیصلہ کرتے تھے اور جب مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے صدر بنایا تھا تو کیا مخدوم امین فہیم فیصلہ کرتے تھے یا رانی شہید بے نظیر بھٹو فیصلہ کرتی تھی یہ ان کی انا کی تسکین کے لیے اگر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہیں جس طرح ہم نے بھی اسی کو کیا جو جنرل کس کو کیا ابھی گوھر کو ابھی گوھر صاحب بھی کر رہے ہیں گوھر صاحب بلکل صدر بلکل جو چیئرمنٹ نہیں صدر کے طور پر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو الیکشنز ہیں ہم کہتے ہیں ان کو غلط کا لدم قرار دیا ہے انہوں نے لیکن جس طرح ان کو سپریمو کہتے تھے کسی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصلے وہی کرتے تھے اور لندن میں بھی ان کے چھوٹے بھائی وزیراعظم ہوتے ہوئے لندن میں جا کر سارے فیصلے کی کروایا کرتے تھے اسی طرح روح روان تو محترم عمران خان ہی رہیں گے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی از عمران خان اور عمران خان اس پی ٹی آئی سو اس میں کسی کو دو آرہا نہیں ہے نا شک ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے اگر کسی کی انا کسی کی تسکین کسی قانونی جو ہے پیچیدگی کی وجہ سے کوئی ایسی تغیر و تبدل کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے بھی کوئی مشابرت کرنی یا پارٹی کی سطح پر تو وہ گوھر صاحب سے کریں گے آپ یقیناً گوھر صدر ہے لیکن بلاخر حتمی فیصلہ محترم عمران خان ہی کریں گے اور میری ان کے ساتھ براہ راست چونکہ دسترس رسائی ہے اس لیے جو گوھر صاحب بالکل صدر ہیں میرا کوئی ایسا ریزرویشن نہیں ہے ماشاءاللہ بہت لائل ہیں اور بہت کامپیٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں ہمارے شاگردوں کی طرح ہیں اس میں کوئی ایسا شائعبہ نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا وہ مزائکہ نہیں ہے کہ میں ان سے مشابرت نہ کروں لہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایک امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا چانس ہے آپ کے نظرے میرے نظرے کسی کا بھی مسترد نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اتنی اتنی سفوکیشن اتنی سپریشن اتنی ظلم اور زیادتی کے بوجود ہائیسٹ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو اب جنہوں نے کاغذات نامزد کی داخل کیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہمارے لیے یہ ایک یقینی بات ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو جو ایٹکٹ دینا ہے کیونکہ اتنے امیدوار ہیں ما شاءاللہ ہر حلقے سے کہ ہم یقیناً اس میں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن ان کا جو خواہش اور خیال تھا کہ یہ ہم آنے نہیں دیں گے تو ان کو امیدوار نہیں ملیں گے یا ان کے امیدوار آپ نے نواز شریف کے مقابلے میں کیوں نہیں کاغذ زمہ کرو رہے ہیں نہیں جس طرح پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان ان حلقوں سے جو ہے آپ نے کاغذات نامزدگی دینے ہیں تو میں نے اسی طرح عمل کیا ہے ظاہر ہے کہ یہاں این اے وان ٹوئنٹی ٹو ہم چاہیں گے کہ محترم عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں تو میں سٹیپ بیک کر دوں گا این اے وان ٹوئنٹی سیمن جو ہے ظاہر ہے اس میں ہمارا کوئی ایسا کامپیٹیشن نہیں ہے اور اگر خدا نخصہ مریم نواز کے خود بھاگ رہے ہیں کبھی کسی حلقے سے جاتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر کسی اور حلقے سے جاتے ہیں وہاں سے ہم نے سنم بی بی کو کیا ہے نواز شریف کے مقابلے میں کس کو ہوتا ہے ڈکٹر یاسمین ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو ما شہر شہر شکست ہوئی تھی نواز شریف کے سارے مقابلے ہیں ارے بابا وہ قصہ قصہ دیرینہ قصہ پارینہ کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں اب ہی دیکھیں ذرا کہ اگر نواز شریف کی زمانہ ضبط نہ ہوئے ڈکٹر یاسمین کے مقابلے میں تو آپ دیکھیں وہ چھیرنی جیل سے بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس کو آہ نواز شریف کو کس طرح سے جو احراتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو بالکل فرار یہ نواز شریف محترم جو ہیں یہ لندن بھاگ جائیں گے یہ لوٹ مار کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے وہاں ہیں ان کے بچوں کے کاروبار وہاں ہیں یہ پاک لینڈ ویو کے فلیٹس دنیا کے ہمیترین فلیٹس میں رہتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ وہ تو ماں ان کی ہے تو ماں کے ساتھ رہنا تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے لیکن محترم نواز شریف اب عوام جاگ گئی ہے اب عوام کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت صرف دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور لوٹ مار کے یہ باپس چلے جاتے ہیں اب پاکستان کی عوام جو ہے ایسا دھوکہ نہیں کھائے گی اور نہیں محترم عمران خان یا ان کے خانواہ دیکھو کیا یہ پاکستان جو ہے موروسی سیاست دیکھیں یہ مذاق ہے ایک طرف جو ہے بڑے بھائی صاحب نواز شریف دوسری طرف چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے ان کی بہو ان کی بیٹی وہ بھی تو بھائی عمران خان کا کونسا بیٹا لڑ رہا ہے شاہ محمود کا اگر بیٹا یا بیٹی لڑ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنی کونسٹیٹونسیز ہیں زین کی کونسٹیٹونسی ہے دیکھیں بیٹیوں کو عورتوں کو تو ہم بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور باقی پارٹیاں اگر نہیں کرتی تو زیادتی ہے باون فیصد اس ملک میں عورتے ہیں میرا بس چلے تو میں پچاس فیصد جو ہے عورتوں کو آہ سیٹیں جو ہے لازم کروں چلے آپ کا منشور کیا ہے کس کی منشور کے ساتھ آپ حلقے میں جا رہے ہیں دیکھیں منشور تو ہمارا بڑا کلیئر ہے پاکستان کا عزت اور بکار اور پاکستان کی عوام کو مقدر کرنا ہمارا آئین پر عملداری کرنا قانون کی پاسداری کرنا عدالتوں کی احترام کرنا اور پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا یقینی بات ہے ہمارا اولین جو ہے انشاءاللہ یہ آزم بھی ہے اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے آپ نے جب پی ٹی آئی کو نکالا گیا تو سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ اس وقت گروتھ تھی اور پی ٹی ایم کی حکومت آتے ہی مائنس گروتھ پہ چلا گیا آج پاکستان کے جو ہے آپ دیکھیں کہ دس کروڑ عوام کو غربت کی دہلیت سے جو ہے دھکیل دیا گیا ہے آج پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہائیسٹ ہے اور ما شاءاللہ ایک چیز میں ہم جو ہے دنیا میں اول نمبر پر ہے اور وہ آلودگی ہے ہر چیز کی اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام علیکم صاحب کس کس خلقے سے آج آپ کی جان پر پردال کا مکمل ہوا ہے ایک سو ستائیس سے مکمل ہو گیا انہوں نے جو ہے کہا ہماری طرف سے آپ کلیر ہیں کوئی ایسا یہ دراز آپ کے خلاف نہیں ہے البتہ ہم نے مختلف ایس بی آر سے اور باقی جو ہے محکمہ جات ان سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں وہ تاحال نہیں آئی ہیں اگر اس میں کوئی ایسا جو ہے آہ ڈسکرپنسی ہوئی تو پھر آپ کو ہم نوٹیفائی کریں گے ادرویز آپ ہماری طرف سے کلیر ہیں آج آج شریف صاحب کے بھی کاغذات کی جان پر تھا دوسرا 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 جو ہے یہاں میں نے این اے وان ٹو ٹو این اے ایک سو بائیس سے دیا تھا جو ڈیفنس کا ہلکہ بنتا ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی دیا نہیں یہاں سے بانی پی ٹی آئی نے آہ جی 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 بالکل ہے اگر محترم امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو ہے ان کا کاورنگ کینی ڈیٹ کی حیثیت سے میں ویڈرو کر لوں گا اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان کا جگہ پہ امید باتا ہوں آج نواشری صاحب کے بھی ہلکہ این ایک سو تیسے کاغذات نامزدگی کی جان پر تال مکمل ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے کیا لگتا ہے اندور ہو جائیں گے ان کے لیے تو چشم براہ ہیں سابی اگر ان کے لیے جو ہے امبیسیڈر ان کو سی آف کرتے ہیں مفرور اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہیترو ائرپورٹ سے اور یہاں جو ہے وہ بائیومیٹرک مشین چل کے ائرپورٹ پر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو پھر یہ ان کے تو نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی چیلنج کرے گی ان کے نومینیشن دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے نہیں کسی کا بھی نہیں چیلنج کریں گے او بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کر نہیں سکتے کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں کہ نواز شریف الیکشن کے لیے ناہل ہے ان کو لائف ٹائم بین کیا گیا ہے تو اس پوئنٹ بھی اسے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلیٹی کو آپ چیلنج کریں گے دیکھیں چیلنج کرنے والے بہت ہیں ہماری طرف سے بھلے لڑیں سو دفع لڑیں عوام نے ان کی وہ درگت بنانی ہے اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہوئیں لہور سے بھی تو آپ مجھے جو مرضی کر لیں وہ تو کلین سلپ کی باتیں جہاں وہ کلین سلپ کی اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر انحصار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو ووڈ دیں گے تو آپ بھی راضی کر لیں فرشتوں دیکھیں ہم عوام پر انحصار کرتے ہیں ہم پیپلز پولیٹکس کرتے ہیں پاور پولیٹکس نہیں کرتے ہیں یہ پاور جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن اصل جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے اور عوام ہم عوام ہی کے جو ہے آسرے پر پاکستان کے عوام ہی کو مقدر سمجھتے ہیں انہی کو ریاست سمجھتے ہیں انہی کا حق اور استحقاق ہے انہی کو ملکیت دینا چاہتے ہیں وہ جس کو منتخب کریں کیا لگتا ہے بلے کا نشان مل جائے گا یا اس کے بغیر پھر کسی اور نشان پر الیکشن لڑے گی بلے کا نشان سو فیصد ہی ملے گا کیسے ملے گا خاطر جمع رکھیں آج ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کیونکہ زیادہ قربتیں ہیں پی ٹی اے کے ساتھ نہیں ایسی بات نہیں ہے چونکہ پشاور ہی ہوئے بیس دنوں کے اندر جو ہمیں حکم ہوا تھا وہ ہم نے پشاور ہی میں بیٹھ کر یہ الیکشن آہ کا انعقاد کروایا تھا اسی کو چونکہ الیکشن کمیشن نے کل ادم کیا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ ہی کی جورسٹکشن بنتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہی ہم گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون اور آہ اس کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور وہ رات کو بارہ بجے الیکشن کمیشن نے ہمارے جو ہے وہ یہ مسترد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہوگا پشاور ہائی کورٹ سو فیصد یہ ختم کل ادم بھی ہوگا سسپینڈ بھی ہوگا دونوں چیزیں ہوں گی آپ دیکھ لیں اور دیکھیں یہ تو اس لیے کہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے آپ کسی کو مائنس کر کے کسی نشان کو اس الیکٹورل لسٹ سے ہٹا کر آپ الیکشن نہ تو پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ دنیا کا کوئی جو ہے جو ملک تسلیم کرے گا اور پھر ایسا فراڈ الیکشن کروانے کی بجائے پھر آپ ماشاءاللہ زل سبحانی امیر المومنین شہنشاہ عالم پھر اس کو جو جس کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر بنا دیں ویسے نامزد کر دیں پھر قوم کو اس امران ہاں کو بھی تو ایسی لے کر آیا تھا نا کہ سر دو ذر اٹھارہ میں دیکھیں وہ ایک آہ اے اے ف ای its passed and close transaction وہ جو ہے وہ غلطیوں کی معافی مانگ لی انساب نے نہیں کس چیز کی غلطیوں کی ماؤ اور ہٹھارہ میں نہیں وہ مافی مانگی ہے جنہوں نے غلطی کی ہے جو ان کو اگر تو سلسل سے غلطیاں کرنے پر تواہلت اور تواتر چاہتے ہیں وہ تو پھر ان کو معافی مانگنی جائی ہے بھائی عمران کیوں معافی مانگی ہے یعنی ہان صاحب کے ساتھ اگر دوبارہ سے ہاتھ کوئی بڑھاتا ہے تو وہ پھر تیار ہو جائیں گے ویسے ہی ہمارا ہاتھ عوام کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس مرتبہ عوام کے ساتھ ہی رہے گا عوام ہی کے جو ہے بلبوتے عوام ہی کی طاقت پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہی کا حق ہے اور انہی کو منتخب کرنے دیں وہ جس کو منتخب کرتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں پاکستان تحریک گوھر صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ عوام کے ہاتھ میں نہیں پارٹی کو کون رپریزنٹ کر رہا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روحِ روان عمران خان ہے عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ابھی اس وقت تو وہ نہل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گھر موجود جو ہے ارے بابا جب انہوں نے جاوید آشمی کو بنایا تھا محترم نواز شریف صاحب نے تو کیا جاوید آشمی فیصلہ کرتے تھے اور جب مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے صدر بنایا تھا تو کیا مخدوم امین فہیم فیصلہ کرتے تھے یا رانی شہید بے نظیر بھٹو فیصلہ کرتی تھی یہ ان کی انہا کی تسکین کے لیے اگر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہیں جس طرح ہم نے بھی اسی کو کیا جو کس کو کیا ابھی گوھر کو گوھر صاحب بھی کر رہے ہیں گوھر صاحب بلکل صدر بلکل جو چیرمن نہیں صدر کے طور پر ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو الیکشنز ہیں ہم کہتے ہیں ان کو غلط قرار دیا ہے انہوں نے لیکن جس طرح ان کو سپریموں کہتے تھے کسی کو آپ کو پتہ یہ ہے کہ فیصلے وہی کرتے تھے اور لندن میں بھی ان کے چھوڑے بھائی وزیراعظم ہوتے ہوئے لندن میں جا کر سارے فیصلے کی کروایا کرتے تھے اسی طرح روح روان تو محترم عمران خان ہی رہیں گے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی از عمران خان اور عمران خان اس پی ٹی آئی سو اس میں کسی کو دو آرہ نہیں ہے نا شک ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے اگر کسی کی انا کسی کی تسکین کسی قانونی جو ہے پیچیدگی کی وجہ سے کوئی ایسی تغیر و تبدل کیا جاتا ہے جنہی اگر آپ نے بھی کوئی اب مشابرت کرنی ہے پارٹی کی سطح پر تو وہ گوھر صاحب سے کریں گے آپ یقیناً گوھر صدر ہے لیکن بلاخر حتمی فیصلہ محترم عمران خان ہی کریں گے اور میری ان کے ساتھ براہ راست چونکہ دسترس رسائی ہے اس لیے جو گوھر صاحب بالکل صدر ہیں میرا کوئی ایسا ریزرویشن نہیں ہے ماشاءاللہ بہت لائل ہیں اور بہت کامپیٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں ہمارے شاگردوں کی طرح ہیں اس میں کوئی ایسا شائعبہ نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا وہ مزائکہ نہیں ہے کہ میں ان سے مشابرت نہ کروں لہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایک امیدوارو کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا چانس ہے آپ کے نزدیک میرے نزدیک کسی کا بھی مسترد نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اتنی اتنی سفوکیشن اتنی سپریشن اتنی ظلم اور زیادتی کے بوجود ہائیسٹ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو اب جنہوں نے کاغذات نامزد کی داخل کیے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہمارے لیے یہ ایک یقینی بات ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو جو ایٹکٹ دینا ہے کیونکہ اتنے امیدوار ہیں ماشاءاللہ ہر حلقے سے کہ ہم یقیناً اس میں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن ان کا جو خواہش اور خیال تھا کہ یہ ہم آنے نہیں دیں گے تو ان کو امیدوار نہیں ملیں گے یا ان کے امیدوار آپ نے نواز شریف کے مقابلے میں کیوں نہیں کاغذ زمہ کروے ہیں نہیں جس طرح پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان ان حلقوں سے جو ہے آپ نے کاغذات نامزدگی دینے ہیں تو میں نے اسی طرح عمل کیا ہے ظاہر ہے کہ یہاں این اے وان ٹوئنٹی ٹو ہم چاہیں گے کہ محترم امران خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں تو میں سٹیپ بیک کر دوں گا این اے وان ٹوئنٹی سیون جو ہے ظاہر ہے اس میں ہمارا کوئی ایسا کامپیٹیشن نہیں ہے اور اگر خدا نخواست مریم نواز کے مقابلے میں کس کا ہوتا رہا ہے مریم نواز صاحبہ یہ خود بھاگ رہے ہیں کبھی کسی حلقے سے جاتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر کسی اور حلقے سے جاتے ہیں وہاں سے ہم نے سنم بی بی کو کیا ہے نواز شریف کے مقابلے میں کس کو ہوتا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو ماشاءاللہ شیر شکست ہوئی تھی نواز شریف کے سارے مقابلے میں ارے بابا وہ قصہ دیرینہ قصہ پارینہ کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں اب ہی دیکھیں ذرا کہ اگر نواز شریف کی زمانہ ضبط نہ ہوئے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں تو آپ دیکھیں وہ شیر نہیں جیل سے بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس کو نواز شریف کو کس طرح سے جو احراتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو بالکل فرار یہ نواز شریف محترم جو ہیں یہ لندن بھاگ جائیں گے یہ لوٹ مار کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے وہاں ہیں ان کے بچوں کے کاروبار وہاں ہیں یہ پاک لینڈ ویو کے فلیٹس دنیا کے نہیں وہ تو دیکھیں وہ وہ تو ماں ان کی ہے تو ماں کے ساتھ رہنا تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے لیکن محترم نواز شریف اب عوام جاگ گئی ہے اب عوام کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت صرف دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور لوٹ مار کے یہ واپس چلے جاتے ہیں اب پاکستان کی عوام جو ہے ایسا دھوکہ نہیں کھائے گی اور نہیں محترم عمران خان یا ان کے خانباز دیکھو کیا یہ پاکستان جو ہے موروسی سیاست دیکھیں یہ مذاک ہے ایک طرف جو ہے بڑے بھائی صاحب نواز شریف دوسری طرف چھوٹے بھائی صاحب اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے ان کی بہو ان کی بیٹی وہ بھائی نواز عمران خان کا کونسا بیٹا لڑ رہا ہے عمران خان کا شاہ محمود کا اگر بیٹا یا بیٹی لڑ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنی دیکھیں بیٹیوں کو عورتوں کو تو ہم بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور باقی پارٹیاں اگر نہیں کرتی ہیں تو زیادتی ہے باون فیصد اس ملک میں عورتیں ہیں میرا بس چلے تو میں پچاس فیصد جو ہے عورتوں کو سیٹیں جو ہے لازم کروں آپ کا منشور کیا ہے کس کی منشور کے ساتھ آپ حلقے میں جا رہے ہیں دیکھیں منشور تو ہمارا بڑا کلیئر ہے پاکستان کا عزت اور بکار اور پاکستان کی عوام کو مقدر کرنا ہمارا آئین پر عملداری کرنا قانون کی پاسداری کرنا عدالتوں کی احترام کرنا اور پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا یقینی بات ہے ہمارا اولین جو ہے انشاءاللہ یہ آزم بھی ہے اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے آپ نے جب پی ٹی آئی کو نکالا گیا تو سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ اس وقت گروت تھی اور پی ٹی ایم کے حکومت آتے ہی مائنس گروت پہ چلا گیا آج پاکستان کے جو ہے آپ دیکھیں کہ دس کروڑ عوام کو غربت کی دہلیز سے جو ہے دھکیل دیا گیا ہے آج پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہائیسٹ ہے اور ما شاءاللہ ایک چیز میں ہم جو ہے دنیا میں اول نمبر پر ہیں اور وہ آلودگی ہے ہر چیز کی اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام علیکم صاحب کس کس خلقے سے آج آپ کی جان پرتال کا مکمل ایک سو ستائیس سے مکمل ہو گیا انہوں نے جو ہے کہا ہماری طرف سے آپ کلیر ہیں کوئی ایسا یہ دراز آپ کے خلاف نہیں ہے البتہ ہم نے مختلف ایف بی آر سے اور باقی جو ہے محکمہ جات ان سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں وہ تاحال نہیں آئی ہیں اگر اس میں کوئی ایسا جو ہے آہ ڈسکریپنسی ہوئی تو پھر آپ کو ہم نوٹیفائی کریں گے ادرویز آپ ہماری طرف سے کلیر ہیں آج آج شریف صاحب کے بھی کاغذات کی جان پرتال دوسرا دوسرا جو ہے یہاں میں نے این اے وان ٹو ٹو این اے ایک سو بائیس تے دیا تھا جو ڈیفنس کا ہلکہ بنتا ہے ہاں سے بانی پی ٹی آئی نے بھی دیا نہیں یہاں سے بانی پی ٹی آئی نے آہاں جی 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 بالکل ہے اگر محترم امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو ہے ان کا کاورنگ کینیڈیٹ کی ایسیت سے میں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان کا جگہ پہ امید باتا ہوں آج نواشری صاحب کے بھی ہلکہ ہے نیک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال مکمل ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے کیا لگتا ہے منظور ہو جائیں گے ان کے لیے تو چشم براہ ہیں سبھی اگر ان کے لیے جو ہے ایمبیسیڈر ان کو سی آف کرتے ہیں مفرور اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہیترو ائرپورٹ سے اور یہاں جو ہے وہ بائیومیٹرک مشین چل کے ائرپورٹ پر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو پھر یہ ان کے تو نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو گئے تو پھر پی ٹی ای چیلنج کرے گی ان کے نومینیشن دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے نہیں کسی کا بھی نہیں چیلنج کریں گے اوہ بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کر نہیں سکتے ہیں کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف الیکشن کے لیے ناہل ہے ان کو لائف ٹائم بین کیا گیا ہے تو اس پوائنٹ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلیٹی کو آپ چیلنج کریں گے دیکھیں چیلنج کرنے والے بہت ہیں ہماری طرف سے بھلے لڑیں سو دفع لڑیں عوام نے ان کی وہ درگت بنانی ہے اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہوئیں لہور سے بھی تو آپ مجھے جو مرضی کر لیں وہ تو کلین سلپ کی باتیں کرتے ہیں یہاں وہ کلین سلپ کی اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر انحصار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو ووٹ دیں گے تو آپ بھی راضی کر لیں فرشتوں کو دیکھیں ہم عوام پر انحصار کرتے ہیں ہم پیپلز پولٹکس کرتے ہیں پاور پولٹکس نہیں کرتے ہیں یہ پاور جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن اصل جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے اور عوام ہم عوام ہی کے جو ہے آسرے پر پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر سمجھتے ہیں انہی کو ریاست سمجھتے ہیں انہی کا حق اور استحقاق ہے انہی کو ملکیت دینا چاہتے ہیں وہ جس کو منتخب کریں کیا لگتا ہے بلے کا نشان مل جائے گا یا اس کے بغیر پھر کسی اور نشان پر الیکشن لڑے گی بلے کا نشان سو فیصد ہی ملے گا کیسے ملے گا خاطر جمع رکھیں آج ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں پشاور ہائی دنوں کے اندر کریں اور کسی جماعت کو یہ حکم نام جاری نہیں ہوئے بیس دنوں کے اندر جو ہمیں حکم ہوا تھا وہ ہم نے پشاوری میں بیٹھ کر یہ الیکشن کا انعقاد کروایا تھا اسی کو چونکہ الیکشن کمیشن نے کل ادم کیا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ ہی کی جورسٹکشن بنتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہی ہم گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون اور اس کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور وہ رات کو بارہ بجے الیکشن کمیشن نے ہمارے جو ہے وہ یہ مسترد کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہوگا پشاور ہائی سو فیصد یہ ختم کل ادم بھی ہوگا سسپینڈ بھی ہوگا دونوں چیزیں ہوں گی آپ دیکھ لیں اور دیکھیں یہ تو اس لیے کہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے آپ کسی کو مائنس کر کے کسی نشان کو اس الیکٹورل لسٹ سے ہٹا کر آپ الیکشن نہ تو پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ دنیا کا کوئی جو ہے جو ملک تسلیم کرے گا اور پھر ایسا فراڈ الیکشن کروانے کی بجائے پھر آپ ماشاءاللہ زل سبحانی امیر المومنین شہنشاہ عالم پھر اس کو جو جس کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر بنا دیں ویسے نامزد کر دیں پھر قوم کو اس عزیر آن کو بھی تو ایسی لے کر آئے تھا نا سر دوہزر اٹھارہ میں دیکھیں وہ ایک پاسٹ انکلوز ٹرانزیکن وہ جو ہے وہ اگر تسلسل سے غلطیاں کرنے پر طوالت اور تواتر چاہتے ہیں وہ تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے بھائی عمران کیوں معافی مانگی یعنی ہان صاحب کے ساتھ اگر دوبارہ سے ہاتھ کوئی بڑھاتا ہے تو وہ پھر تیار ہو جائیں گے ویسے ہی ہمارا ہاتھ عوام کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس مرتبہ عوام کے ساتھ ہی رہے گا عوام ہی کے جو ہے بلبوتے عوام ہی کی طاقت پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہی کا حق ہے اور انہی کو منتخب کرنے دیں وہ جس کو منتخب کرتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی باغ دوڑ عوام کے ہاتھ میں ہے نہیں پارٹی کو پارٹی کو کون ریپریزنٹ کرنے ہیں دیکھیں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح روان عمران خان ہے عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ابھی اس وقت تو وہ نہل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گیار موجود ہے ارے بابا جب انہوں نے جعوید آشمی کو بنایا تھا محترم نواز شریف صاحب نے تو کیا جعوید آشمی فیصلہ کرتے تھے اور جب مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے صدر بنایا تھا تو کیا مخدوم امین فہیم فیصلہ کرتے تھے یا رانی شہید بے نظیر بھٹو فیصلہ کرتی تھی یہ ان کی انہا کی تسکین کے لیے اگر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہیں جس طرح ہم نے بھی اسی کو کیا جو کس کو کیا ابھی گوھر کو ابھی گوھر صاحب بھی کر رہے ہیں گوھر صاحب بلکل صدر بلکل چیرمن جو چیرمن نہیں صدر کے طور پر ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو الیکشنز ہیں ہم کہتے ہیں ان کو غلط قلق قرار دیا ہے انہوں نے لیکن جس طرح ان کو سپریموں کہتے تھے کسی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصلے وہی کرتے تھے اور لندن میں بھی ان کے چھوٹے بھائی وزیراعظم ہوتے ہوئے لندن میں جا کر سارے فیصلے کی کروایا کرتے تھے اسی طرح روح روان تو محترم عمران خان ہی رہیں گے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی از عمران خان اور عمران خان اس پی ٹی آئی سو اس میں کسی کو دو آرہ نہیں ہے نا شک ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے اگر کسی کی انہا کسی کی تسکین کسی قانونی جو ہے آہ پیچیدگی کی وجہ سے کوئی ایسی آہ تغیر و تبدل کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے بھی کوئی اب مشاورت کرنی ہے پارٹی کی سطح پر تو وہ گوھر صاحب سے کریں گے آپ یقینا گوھر صدر ہے لیکن بلاخر حتمی فیصلہ محترم عمران خان ہی کریں گے اور میری ان کے ساتھ براہ راست چونکہ دسترس رسائی ہے اس لیے آہ جو گوھر صاحب بالکل صدر ہیں میرا کوئی ایسا آہ ریزرویشن نہیں ہے ماشاءاللہ بہت آہ لائل ہیں اور بہت کامپیٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں ہمارے شاگردوں کی طرح ہیں اس میں کوئی ایسا شاہبہ نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا آہ وہ آہ مزائکہ نہیں ہے کہ میں ان سے مشاورت نہ کروں لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایک امیدواروں کے کاغذات ہیں نامزد کی مسترد ہونے کا چانس ہے آپ کے نزدیک میرے نزدیک کسی کا بھی مسترد نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اتنی اتنی سفوکیشن اتنی سپریشن اتنی ظلم اور زیادتی کے باوجود ہائیسٹ نمبر آف کانڈیڈیٹس جو اب جنہوں نے کاغذات نامزد کی داخل کیے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہمارے لیے یہ ایک یقینی بات ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو جو ایٹکٹ دینا ہے کیونکہ اتنے امیدوار ہیں ما شاءاللہ ہر حلقے سے کہ ہم یقیناً اس میں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن ان کا جو خواہش اور خیال تھا کہ یہ ہم آنے نہیں دیں گے تو ان کو امیدوار نہیں ملیں گے یا ان کے امیدوار آپ نے نواز شریف کے مقابلے میں کیوں نہیں کاغذ زمہ کرو رہے ہیں نہیں جس طرح پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان ان حلقوں سے جو ہے آپ نے کاغذات نامزدگی دینے ہیں تو میں نے اسی طرح عمل کیا ہے ظاہر ہے کہ یہاں این اے وان ٹوئنٹی ٹو ہم چاہیں گے کہ محترم امران خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں تو میں سٹیپ بیک کر دوں گا این اے وان ٹوئنٹی سیون جو ہے ظاہر ہے اس میں ہمارا کوئی ایسا کامپیٹیشن نہیں ہے اور اگر خدا نخص مریم نواز کے مقابلے میں کس کا ہوتا رہا ہے مریم نواز صاحبہ یہ خود بھاگ رہے ہیں کبھی کسی حلقے سے جاتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر کسی اور حلقے سے جاتے ہیں وہاں سے ہم نے سنم بی بی کو کیا ہے نواز شریف کے مقابلے میں کس کو ہوتا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین ظاہر ہے کہ وہ ہی ہیں جو ماشاءاللہ شیر شکست ہوئی تھی نواز شریف کے سارے مقابلے میں ارے بابا وہ قصہ قصہ دیرینہ قصہ پارینہ کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں اب ہی دیکھیں ذرا کہ اگر نواز شریف کی زمانہ ضبط نہ ہوئے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں تو آپ دیکھیں وہ شیر نہیں جیل سے بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس کو نواز شریف کو کس طرح سے جو احراتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو بالکل فرار یہ نواز شریف محترم جو ہیں یہ لندن بھاگ جائیں گے یہ لوٹ مار کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے وہاں ہیں ان کے بچوں کے کاروبار وہاں ہیں یہ پارک لینڈ ویو کے فلیٹس دنیا کے ہمیترین فلیٹس میں رہتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ وہ تو ماں ان کی ہے تو ماں کے ساتھ رہنا تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے لیکن محترم نواز شریف اب عوام جاگ گئی ہے اب عوام کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت صرف دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور لوٹ مار کے یہ واپس چلے جاتے ہیں اب پاکستان کی عوام جو ہے ایسا دھوکہ نہیں کھائے گی اور نہیں محترم عمران خان یا ان کے خانوادے کو کیا یہ پاکستان جو ہے موروسی سیاست دیکھیں یہ مزاک ہے ایک طرف جو ہے بڑے بھائی صاحب نواز شریف دوسری طرح چھوٹے بھائی صاحب اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے ان کی بہو ان کی بیٹی وہ بھائی نواز عمران خان کا کونسا بیٹا لڑ رہا ہے عمران خان کا شاہ محمود کا اگر بیٹا یا بیٹی لڑ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنی کونسٹیٹونسیز ہیں زین کی کونسٹیٹونسی ہے دیکھیں بیٹیوں کو عورتوں کو تو ہم بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور باقی پارٹیاں اگر نہیں کرتی تو زیادتی ہے باون فیصد اس ملک میں آٹتے ہیں میرا بس چلے تو میں پچاس فیصد جو ہے عورتوں کو سیٹیں جو ہے لازم کروں چلے آپ کا منشور کیا ہے کس کی منشور کے ساتھ آپ حلقے میں جا رہے ہیں دیکھیں منشور تو ہمارا بڑا کلیر ہے پاکستان کا عزت اور بکار اور پاکستان کی عوام کو مقدر کرنا ہمارا آئین پر عملداری کرنا قانون کی پاسداری کرنا عدالتوں کی احترام کرنا اور پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا یقینی بات ہے ہمارا اولین جو ہے انشاءاللہ یہ آہ عظم بھی ہے اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے آپ نے جب پی ٹی آئی کو نکالا گیا تو سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ اس وقت گروت تھی اور پی ٹی ایم کی حکومت آتے ہی مائنس گروت پہ چلا گیا آج پاکستان کے جو ہے آپ دیکھیں کہ دس کروڑ عمام کو غربت کی دہلیز سے جو ہے دھکیل دیا گیا ہے آج پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہائیسٹ ہے اور ماشاءاللہ ایک چیز میں ہم جو ہے دنیا میں اول نمبر پر ہیں اور وہ آلودگی ہے ہر چیز کی اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام صاحب کس کس خلقے سے آج آپ کی جان پردال کا مکمل ہو گیا ہے ایک سو ستائیس سے مکمل ہو گیا اچھا انہوں نے جو ہے کہا ہماری طرف سے آپ کلیر ہیں کوئی ایسا یہ دراز آپ کے خلاف نہیں ہے البتہ ہم نے آہ مختلف اے ایف بی آر سے اور باقی جو ہے محکمہ جات ان سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں وہ تاحال نہیں آئی ہیں اگر اس میں کوئی ایسا جو ہے آہ ڈسکرپنسی ہوئی تو پھر آپ کو ہم نوٹیفائی کریں گے ادروائز آپ ہماری طرف سے کلیر ہیں آج آج شریف صاحب کے بھی دوسرا دوسرا جو ہے یہاں میں نے این اے وان ٹو ٹو این اے ایک سو بائیس سے دیا تھا جو ڈیفنس کا حلقہ بنتا ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی دیا نہیں یہاں سے بانی پی ٹی آئی نے آہ جی 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 بالکل ہے اگر محترم ممران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو ہے ان کا کانیڈیٹ کی ایسیت سے میں ویڈراؤ کرلوں گا اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان کا جگہ پہ امید باتا ہوں آج نو آشری صاحب کے بھی حلقہ این ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی جان پر تال مکمل ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے کیا لگتا ہے منظور ہو جائیں گے ان کے لئے تو چشم براہ ہیں سبھی اگر ان کے لئے جو ہے ایمبیسیڈر ان کو سی آف کرتے ہیں مفرور اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہیترو ائرپورٹ سے اور یہاں جو ہے وہ بائیومیٹرک مشین چل کے ائرپورٹ پر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو پھر یہ ان کے تو نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی چیلنج کرے گی ان کے نومینیشن دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے مران نون لکے نہیں چیلنج کریں گے نہیں کسی کا بھی نہیں چیلنج کریں گے او بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کر نہیں سکتے ہیں کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف الیکشن کے لئے ناہل ہے ان کو لائف ٹائم بین کیا گیا ہے تو اس پوئنٹ او بھی سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلیٹی کو آپ چیلنج کریں گے دیکھیں چیلنج کرنے والے بہت ہیں ہماری طرف سے بھلے لڑیں سو دفع لڑیں عوام نے ان کی وہ درگت بنانی ہے اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہوئیں لہور سے بھی تو آپ مجھے جو مرضی کر لیں وہ تو کلین سلپ کی باتیں کر دیں جہاں وہ کلین سلپ کی اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر انحصار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو ووٹ دیں گے تو آپ بھی راضی کر لیں فرشتوں کو دیکھیں ہم عوام پر انحصار کرتے ہیں ہم پیپلز پولٹکس کرتے ہیں پاور پولٹکس نہیں کرتے ہیں یہ پاور جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن اصل جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے اور ہم عوام ہی کے جو ہے آسرے پر پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر سمجھتے ہیں انہی کو ریاست سمجھتے ہیں انہی کا حق اور استحقاق ہے انہی کو ملکیت دینا چاہتے ہیں وہ جس کو منتخب کریں کیا لگتا ہے بلے کا نشان مل جائے گا یا اس کے بغیر پھر کسی اور نشان پر الیکشن لڑے گی بلے کا نشان سو فیصد ہی ملے گا کیسے ملے گا خاطر جمع رکھیں آج ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کیونکہ زیادہ قربتیں ہیں پی ٹی اے کے ساتھ نہیں ایسی بات نہیں ہے چونکہ پشاور ہی سے متعلق تھا ہمارا جو یہ الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ بیس دنوں کے اندر کریں اور کسی جماعت کو یہ حکم نامے جاری نہیں ہوئے بیس دنوں کے اندر جو ہمیں حکم ہوا تھا وہ ہم نے پشاور ہی میں بیٹھ کر یہ الیکشن کا انعقاد کروایا تھا اسی کو چونکہ الیکشن کمیشن نے کل ادم کیا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ ہی کی جورسٹکشن بنتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہی ہم گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون اور اس کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور وہ رات کو بارہ بجے الیکشن کمیشن نے ہمارے جو ہے وہ یہ مسترد کر اگر لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہوگا پشاور ہائی کا سو فیصد یہ ختم کل ادم بھی ہوگا سسپینڈ بھی ہوگا دونوں چیزیں ہوں گی آپ دیکھ لیں اس لیے کہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے آپ کسی کو مائنس کر کے کسی نشان کو اس الیکٹورل لسٹ سے ہٹا کر آپ الیکشن نہ تو پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ دنیا کا کوئی جو ہے جو ملک تسلیم کرے گا اور پھر ایسا فراڈ الیکشن کروانے کی بجائے پھر آپ ماشاءاللہ زل سبحانی امیر المومنین شینشاہ عالم پھر اس کو جو جس کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر بنا دیں ویسے نامزد کر دیں پھر قوم کو برانہاں کو بھی تو ایسی لے کر آئے تھا نا سر دوہزر اٹھارہ میں دیکھیں وہ ایک آہ 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 پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکن وہ جو ہے وہ گلتیوں کی معافی مانگ لی ہان سب نے نہیں کس چیز کی گلتیوں کی دوہزر اٹھارہ میں نہیں وہ معافی مانگ لیا اگر جنہوں نے گلتی کی ہے جو ان کو اگر تسلسل سے گلتیاں کرنے پر طوالت اور تواتر چاہتے ہیں وہ تو پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے بھائی امران کیوں معافی مانگی یعنی ہان سب کے ساتھ اگر دوبارہ سے ہاتھ کوئی بڑھاتا ہے تو وہ پھر تیار ہو جائیں گے ویسے ہی ہمارا ہاتھ عوام کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس مرتبہ عوام کے ساتھ ہی رہے گا عوام ہی کے جو ہے بلبوتے عوام ہی کی طاقت پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہی کا حق ہے اور انہی کو منتخب کرنے دیں وہ جس کو منتخب کرتے ہیں عوام صورتار از وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ عوام کے ہاتھ میں ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح روان عمران خان ہے عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف تو اب اس وقت وہ نہل ہے نا اُس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گographم جوہردمی ارے بابا جب انہوں نے جعوید آشمی کو بنایا تھا محترم نواز شریف صاحب نے تو کیا جعوید آشمی فیصلہ کرتے تھے اور جب مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے صدر بنایا تھا تو کیا مخدوم امین فہیم فیصلہ کرتے تھے یا رانی شہید بے نظیر بھٹو فیصلہ کرتی تھی یہ ان کی انہا کی تسکین کے لیے اگر کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہیں جس طرح ہم نے بھی اسی کو کیا جو جنرل کیا ابھی گوھر کو ابھی گوھر صاحب بھی کر رہے ہیں گوھر صاحب بلکل صدر کے طور پر بلکل چیرمن جو چیرمن نہیں صدر کے طور پر ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو الیکشنز ہیں ہم کہتے ہیں ان کو غلط کل قرار دیا ہے انہوں نے لیکن جس طرح ان کو سپریموں کہتے تھے کسی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصلے وہی کرتے تھے اور لندن میں بھی ان کے چھوڑے بھائی وزیر آدم ہوتے ہوئے لندن میں جا کر سارے فیصلے کیا کروایا کرتے تھے اسی طرح روح روان تو محترم عمران خان ہی رہیں گے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی از عمران خان اور عمران خان از پی ٹی آئی سو اس میں کسی کو دو آرہ نہیں ہے نا شک ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے اگر کسی کی انہا کسی کی تسکین کسی قانونی جو ہے پیچیدگی کی وجہ سے کوئی ایسی تغیر و تبدل کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے بھی کوئی مشاورت کرنی ہے پارٹی کی سطح پر تو وہ گوھر صاحب سے کریں گے آپ یقیناً گوھر صدر ہے لیکن بالاخر حتمی فیصلہ محترم عمران خان ہی کریں گے اور میری ان کے ساتھ براہ راست چونکہ دسترس رسائی ہے اس لیے گوھر صاحب بالکل صدر ہیں میرا کوئی ایسا ریزرویشن نہیں ہے ماشاءاللہ بہت لائل ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں ہمارے شاگردوں کی طرح ہیں اس میں کوئی ایسا شائعبہ نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا وہ مزائکہ نہیں ہے کہ میں ان سے مشاورت نہ کریں لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایک امیدواروں کے کاغذات ہیں نامزد کی مسترد ہونے کا چانس ہے آپ کے نظرے میرے نظرے کسی کا بھی مسترد نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اتنی اتنی سفوکیشن اتنی سپریشن اتنی ظلم اور زیادتی کے بوجود ہائیسٹ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو اب جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہمارے لیے یہ ایک یقینی بات ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو جو ایٹکٹ دینا ہے کیونکہ اتنے امیدوار ہیں ماشاءاللہ ہر حلقے سے کہ ہم یقیناً اس میں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن ان کا جو خواہش اور خیال تھا کہ یہ ہم آنے نہیں دیں گے تو ان کو امیدوار نہیں ملیں گے یا ان کے امیدوار آپ نے نواز شریف کے مقابلے میں کیوں نہیں کاغذ زمہ کروئے ہیں نہیں جس طرح پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان ان حلقوں سے جو ہے آپ نے کاغذات نامزدگی دینے ہیں تو میں نے اسی طرح عمل کیا ہے ظاہر ہے کہ یہاں این اے وان ٹوئنٹی ٹو ہم چاہیں گے کہ محترم امران خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں تو میں سٹیپ بیک کر دوں گا این اے وان ٹوئنٹی سیمن جو ہے ظاہر ہے اس میں ہمارا کوئی ایسا کامپیٹیشن نہیں ہے اور اگر خدا نخصہ مریم نواز کے مقابلے میں کس کا ہوتا رہا ہے مریم نواز صاحبہ یہ خود بھاگ رہے ہیں کبھی کسی ہلکے سے جاتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر کسی اور ہلکے سے جاتے ہیں وہاں سے ہم نے سنم بی بی کو کیا ہے نواز شریف کے مقابلے میں کس کو ہوتا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو ما شہر شہر شکست ہوئی تھی نواز شریف کے سارے مقابلے ارے بابا وہ قصہ قصہ دیرینہ قصہ پارینہ کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں اب ہی دیکھیں ذرا کہ اگر نواز شریف کی زمانہ ضبط نہ ہوئے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں تو آپ دیکھیں وہ چھیرنی جیل سے بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس کو نواز شریف کو کس طرح سے جو اہراتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو بالکل فرار یہ نواز شریف محترم جو ہیں یہ لندن بھاگ جائیں گے یہ لوٹ مار کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے وہاں ہیں ان کے بچوں کے کاروبار وہاں ہیں یہ پاک لینڈ ویو کے فلیٹس دنیا کے ہمیر پرین فلیٹس میں رہتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ وہ تو ماں ان کی ہے تو ماں کے ساتھ رہنا تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے لیکن محترم نواز شریف اب عوام جاگ گئی ہے اب عوام کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت صرف دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور لوٹ مار کے یہ باپس چلے جاتے ہیں اب پاکستان کی عوام جو ہے ایسا دھوکہ نہیں کھائے گی اور نہیں محترم عمران خان یا ان کے خانواہ دیکھو کیا یہ پاکستان جو ہے موروسی سیاست دیکھیں یہ مذاق ہے ایک طرف جو ہے بڑے بھائی صاحب نواز شریف دوسری طرف چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے ان کی بہو ان کی بیٹی وہ بھی تو بھائی نواز عمران خان کا کونسا بیٹا لڑ رہا ہے عمران خان کا شاہ محمود کا اگر بیٹا یا بیٹی لڑ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنی دیکھیں بیٹیوں کو عورتوں کو تو ہم بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور باقی پارٹیاں اگر نہیں کرتی ہیں تو زیادتی ہے باون فیصد اس ملک میں عورتیں ہیں میرا بس چلے تو میں پچاس فیصد جو ہے عورتوں کو آہ سیٹیں جو ہے لازم کروں آپ کا منشور کیا ہے کس کی منشور کے ساتھ آپ حلقے میں جا رہے ہیں دیکھیں منشور تو ہمارا بڑا کلیئر ہے پاکستان کا عزت اور بکار اور پاکستان کی عوام کو مقدر کرنا ہمارا آئین پر عملداری کرنا قانون کی پاسداری کرنا عدالتوں کی احترام کرنا اور پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا یقینی بات ہے ہمارا اولین جو ہے انشاءاللہ یہ آہ عظم بھی ہے اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے آپ نے جب پی ٹی آئی کو نکالا گیا تو سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ اس وقت گروت تھی اور پی ٹی ایم کی حکومت آتے ہی مائنس گروت پہ چلا گیا آج پاکستان کے جو ہے آپ دیکھیں کہ دس کروڑ عمام کو غربت کی دہلیز سے جو ہے دھکیل دیا گیا ہے آج پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہائیسٹ ہے اور ما شاءاللہ ایک چیز میں ہم جو ہے دنیا میں اول نمبر پر ہیں اور وہ آلودگی ہے ہر چیز کی اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام صاحب کس کس خلقے سے آج آپ کی جان پرتال کا مکمل ہوا ہے ایک سو ستائیس سے مکمل ہو گیا انہوں نے جو ہے کہا ہماری طرف سے آپ کلیر ہیں کوئی ایسا یہ دراز آپ کے خلاف نہیں ہے البتہ ہم نے مختلف ایس بی آر سے اور باقی جو ہے محکمہ جات ان سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں وہ تاحال نہیں آئی ہیں اگر اس میں کوئی ایسا جو ہے آہ ڈسکرپنسی ہوئی تو پھر آپ کو ہم نوٹیفائی کریں گے ادرویز آپ ہماری طرف سے کلیر ہیں آج آج شریف صاحب کے بھی کاغذات کی جان پرتا دوسرا دوسرا جو ہے یہاں میں نے این اے وان ٹو ٹو این اے ایک سو بائیس سے دیا تھا جو دیفنس کا ہلکہ بنتا ہے نہیں یہاں سے بانی پی ٹی آئی نے جی بلکل ہے اگر محترم ممران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو ہے ان کا کافرنگ کینیڈیٹ کی ایسیت سے میں ویڈرو کرلوں گا اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان کا جگہ پہ امید بار ہوں آج نواشری صاحب کے بھی حلقہ این ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال مکمل ہوئی اس پر کیا گئیں گے کیا لگتا ہے منظور ہو جائیں گے ان کے لیے تو چشم براہ ہیں سابی اگر ان کے لیے جو ہے امبیسیڈر ان کو سی آف کرتے ہیں مفرور اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہیترو ائرپورٹ سے اور یہاں جو ہے وہ بائیومیٹرک مشین چل کے ائرپورٹ پر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو پھر یہ ان کے تو نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی چیلنج کرے گی ان کے نومینیشن دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے میران نون لکے نہیں چیلنج کریں گے نہیں کسی کا بھی نہیں چیلنج کریں گے او بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل نوک اوٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کر نہیں سکتے ہیں کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں کہ نواز شریف الیکشن کے لیے ناہل ہے ان کو لائف ٹائم بین کیا گیا ہے تو اس پوئنٹ او بھی سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلیٹی کو آپ چیلنج کریں گے دیکھیں چیلنج کرنے والے بہت ہیں ہماری طرف سے بھلے لڑیں سو دفع لڑیں عوام نے ان کی وہ درگت بنانی ہے اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہوئیں لہور سے بھی تو آپ مجھے جو مرضی کر لیں وہ تو کلین سلپ کی باتیں کر دیں جہاں وہ کلین سلپ کی اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر انحصار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو ووٹ دیں گے تو آپ بھی راضی کر لیں فرشتوں دیکھیں ہم عوام پر انحصار کرتے ہیں ہم پیپلز پولیٹکس کرتے ہیں پاور پولیٹکس نہیں کرتے ہیں یہ پاور جو ہے نا وہ فرشتوں کے پاس ہو سکتی ہے لیکن اصل جو ووٹ کی طاقت ہے وہ عوام کے پاس ہے اور عوام ہی کے آسرے پر پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر سمجھتے ہیں انہی کو ریاست سمجھتے ہیں انہی کا حق اور استحقاق ہے انہی کو ملکیت دینا چاہتے ہیں وہ جس کو منتخب کریں کیا لگتا ہے بلے کا نشان مل جائے گا یا اس کے بغیر پھر کسی اور نشان پر لیکشن لڑے گی بلے کا نشان سو فیصد ہی ملے گا کیسے ملے گا خاطر جمع رکھیں آج ہم پشاور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کیونکہ زیادہ قربتیں ہیں پی ٹی اے کے ساتھ نہیں ایسی بات نہیں ہے چونکہ پشاور ہی سے متعلق تھا ہمارا جو یہ الیکشن کمیشن نے حکم نام جاری کیا تھا کہ بیس دنوں کے اندر کریں اور کسی جماعت کو یہ حکم نام جاری نہیں ہوئے بیس دنوں کے اندر جو ہمیں حکم ہوا تھا وہ ہم نے پشاوری میں بیٹھ کر یہ الیکشن کا انعقاد کروایا تھا اسی کو چونکہ الیکشن کمیشن نے کل ادم کیا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ ہی کی جورسٹکشن بنتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہی ہم گئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ قانون اور اس کے آئین کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور وہ رات کو بارہ بجے الیکشن کمیشن نے ہمارے جو ہے وہ یہ مسترد کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہوگا پشاور ہائی کا سو فیصد یہ ختم کل ادم بھی ہوگا سسپینڈ بھی ہوگا دونوں چیزیں ہوں گی آپ دیکھ لیں اور دیکھیں یہ تو اس لیے کہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے آپ کسی کو مائنس کر کے کسی نشان کو اس الیکٹورل لسٹ سے ہٹا کر آپ الیکشن نہ تو پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ دنیا کا کوئی جو ہے جو ملک تسلیم کرے گا اور پھر ایسا فراڈ الیکشن کروانے کی بجائے پھر آپ ماشاءاللہ زل سبحانی امیر المومنین شہنشاہ عالم پھر اس کو جو جس کو لے کر آ رہے ہیں تو پھر بنا دیں ویسے نامزد کر دیں پھر قوم کو اس عزیر امران ہن کو بھی تو ایسی لے کر آئے تھا نا سر دوہزر اٹھارہ میں دیکھیں وہ ایک پاسٹ ان کلوز ٹرانسیکن وہ جو ہے وہ غلطیوں کی معافی مانگ لی ہان صاحب نے نہیں کس چیز کی غلطیوں کی معافی مانگ لی وہ مانگیاں جنہوں نے غلطی کی ہے جو ان کو اگر تسلسل سے غلطیاں کرنے پر توالت اور تواتر چاہتے ہیں وہ تو پھر ان کو معافی مانگنی یا یہ بھائی عمران کیوں معافی مانگی یعنی حان صاحب کے ساتھ اگر دوبارہ سے ہاتھ کوئی بڑھاتا ہے تو وہ پھر تیار ہو جائیں گے ویسے ہی ہمارا ہاتھ عوام کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس مرتبہ عوام کے ساتھ ہی رہے گا عوام ہی کے جو ہے بلبوتے عوام ہی کی طاقت پر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہی کا حق ہے اور انہی کو منتخب کرنے دیں وہ جس کو منتخب کرتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ عوام کے ہاتھ میں ہے پائٹی کو کون ریپرزینٹ کرنا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح روان عمران خان ہے عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ابھی اس وقت تو وہ نحل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی گیار موجود ارے بابا جب انہوں نے جعوید آشمی کو بنایا تھا محترم نواز شریف صاحب نے تو کیا جعوید آشمی فیصلہ کرتے تھے اور جب مخدوم امین فہیم کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین نے صدر بنایا تھا تو کیا مخدوم امین فہیم فیصلہ کرتے تھے یا رانی شہید بے نظیر بھٹو فیصلہ کرتی تھی یہ ان کی انا کی تسکین کے لیے اگر کوئی اس قسم کی کرنا پڑ رہی ہیں جس طرح ہم نے بھی اسی کو کیا جو جنرل ابھی گوھر گوھر صاحب بلکل صدر بلکل چیئرمن نہیں صدر کے طور پر ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو الیکشنز ہیں ہم کہتے ہیں ان کو غلط قرار دیا ہے انہوں نے لیکن جس طرح ان کو سپریموں کہتے تھے کسی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصلے وہی کرتے تھے اور لندن میں بھی ان کے چھوٹے بھائی وزیراعظم ہوتے ہوئے لندن میں جا کر سارے فیصلے کیا کروایا کرتے تھے اسی طرح روح روان تو محترم عمران خان ہی رہیں گے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی از عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی سو اس میں کسی کو دو آرہ نہیں ہے نہ شک ہونا چاہیے باقی ٹھیک ہے اگر کسی کی انہا کسی کی تسکین کسی قانونی جو ہے پیچیدگی کی وجہ سے کوئی ایسی تغیر و تبدل کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے بھی کوئی مشابرت کرنی ہے پارٹی کی سطح پر تو وہ گوھر صاحب سے کریں گے یقیناً گوھر صدر ہے لیکن بالاخر حتمی فیصلہ محترم عمران خان ہی کریں گے اور میری ان کے ساتھ براہ راست چونکہ دسترس رسائی ہے اس لیے گوھر صاحب بالکل صدر ہیں میرا کوئی ایسا ریزرویشن نہیں ہے ماشاءاللہ بہت لائل ہیں اور بہت کامپیٹنٹ ہیں ہمارے بچوں کی طرح ہیں ہمارے شاگردوں کی طرح ہیں اس میں کوئی ایسا شائعبہ نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ایک امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کا چانس ہے آپ کے نظرین میرے نظرین کسی کا بھی مسترد نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اتنی سفوکیشن اتنی سپریشن اتنی ظلم اور دیاتی کے بوجود ہائیسٹ نمبر آف کینڈیڈیٹس جو اب جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہمارے لیے یہ ایک یقینی بات ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو جو ہے ٹکٹ دینا ہے کیونکہ اتنے امیدوار ہیں ماشاءاللہ ہر حلقے سے کہ ہم یقیناً اس میں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا لیکن ان کا جو خواہش اور خیال تھا کہ یہ ہم آنے نہیں دیں گے تو ان کو امیدوار نہیں ملیں گے آپ نے نواز شریف کے مقابلے میں کیوں نہیں کاغذ زمع کروئے ہیں نہیں جس طرح پارٹی نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان حلقوں سے جو ہے آپ نے کاغذات نامزدگی دینے ہیں تو میں نے اسی طرح عمل کیا ہے ظاہر ہے کہ یہاں این اے وان ٹوئنٹی ٹو ہم چاہیں گے کہ محترم امران خان صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں تو میں سٹیپ بیک کر دوں گا این اے وان ٹوئنٹی سیون جو ہے ظاہر ہے اس میں ہمارا کوئی ایسا کامپیٹیشن نہیں ہے اور اگر خدا نخص مریم نواز کے مقابلے میں کس کا ہوتا رہا ہے مریم نواز صاحبہ یہ خود بھاگ رہے ہیں کبھی کسی حلقے سے جاتے ہیں پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر کسی اور حلقے سے جاتے ہیں وہاں سے ہم نے سنم بی بی کو کیا ہے ڈاکٹر یاسمین ظاہر ہے کہ وہی ہیں جو ماشاءاللہ شیر شکست ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ ارے بابا وہ قصہ دیرینہ قصہ پارینہ کی بات کر رہے ہیں اب دیکھیں اب ہی دیکھیں ذرا کہ اگر نواز شریف کی زمانہ ضبط نہ ہوئے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں تو آپ دیکھیں وہ شیر نہیں جیل سے بیٹھ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اس کو نواز شریف کو کس طرح سے جو احراتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو بلکل فرار یہ نواز شریف محترم جو ہیں یہ لندن بھاگ جائیں گے یہ لوٹ مار کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آتے ہیں اور اس کے بعد لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے وہاں ہیں ان کے بچوں کے کاروبار وہاں ہیں یہ پارک لینڈ ویو کے فلیٹس دنیا کے حقیقت میں رہتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ماں ان کی ہے تو ماں کے ساتھ رہنا تو کوئی ایسا وہ بات نہیں ہے لیکن محترم نواز شریف اب عوام جاگ گئی ہے اب عوام کو اس چیز کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت صرف دھرتی ماں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور لوٹ مار کے یہ واپس چلے جاتے ہیں اب پاکستان کی عوام جو ہے ایسا دھوکہ نہیں کھائے گی اور نہیں محترم عمران خان یا ان کے خانبادے کو کیا یہ پاکستان جو ہے موروسی سیاست دیکھیں یہ مزاک ہے ایک طرف جو ہے بڑے بھائی صاحب نواز شریف دوسری طرف چھوٹے بھائی صاحب اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بیٹے ان کی بہو ان کی بیٹی وہ بھی تو بھائی نواز عمران خان کا کونسا بیٹا لڑ رہا ہے عمران خان کا شاہ محمود کا اگر بیٹا یا بیٹی لڑ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنی کونسٹیٹونسیز ہیں زین کی کونسٹیٹونسی ہے دیکھیں بیٹیوں کو عورتوں کو تو ہم بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور باقی پارٹیاں اگر نہیں کرتی ہیں تو زیادتی ہے باون فیصد اس ملک میں عورتیں ہیں میرا بس چلے تو میں پچاس فیصد عورتوں کو سیٹیں لازم کروں چلیں آپ کا منشور کیا ہے کس کی منشور کے ساتھ آپ حلقے میں جا رہے ہیں دیکھیں منشور تو ہمارا بڑا کلیئر ہے پاکستان کا عزت اور بکار اور پاکستان کی عوام کو مقدر کرنا ہمارا آئین پر عملداری کرنا قانون کی پاسداری کرنا عدالتوں کی احترام کرنا اور پاکستان کو فلاہی مملکت بنانا یقینی بات ہے ہمارا اولین انشاءاللہ یہ عظم بھی ہے اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے جب پی ٹی آئی کو نکالا گیا تو سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ اس وقت گروت تھی اور پی ٹی ایم کی حکومت آتے ہی مائنس گروت پہ چلا گیا آج پاکستان کے جو ہے آپ دیکھیں کہ دس کروڑ عوام کو غربت کی دہلیت سے دھکیل دیا گیا ہے آج پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہائیسٹ ہے اور ما شاہ اللہ ایک چیز میں ہم جو ہے دنیا میں اول نمبر پر ہیں اور وہ آلودگی ہے ہر چیز کی اسلام علیکم صاحب کس کس خلقے سے آج آپ کی جان پرتال کا مکمل ہو گیا ایک سو ستائیس سے مکمل ہو گیا انہوں نے کہا ہماری طرف سے آپ کلیئر ہیں کوئی ایسا اعتراض آپ کے خلاف نہیں ہے البتہ ہم نے مختلف ایف بی آر سے اور باقی جو ہے محکمہ جات ان سے ریپورٹیں مانگی ہوئی ہیں وہ تاحال نہیں آئی ہیں اگر اس میں کوئی ایسا جو ہے ڈسکرپنسی ہوئی تو پھر آپ کو ہم نوٹیفائی کریں گے ادروائز آپ ہماری طرف سے کلیئر ہیں دوسرا دوسرا جو ہے یہاں میں نے این اے وان ٹو ٹو این اے ایک سو بائیس سے دیا تھا جو ڈیفنس کا ہلکہ بنتا ہے نہیں یہاں سے بانی پی ٹی آئی نے جی 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 بلکل ہے اگر محترم امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو ہے ان کا کورنگ کینیڈیٹ کی حیثیت سے میں ویڈرو کرلوں گا اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ میں ان کا جگہ پہ امید بار آج نواشری صاحب کے بھی ہلکہ انہیں ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال مکمل ہوئی ہے اس پر کیا کہیں گے کیا لگتا ہے منظور ہو جائیں گے ان کے لیے تو چشم براہ ہیں سابی اگر ان کے لیے جو ہے ایمبیسیڈر ان کو سی آف کرتے ہیں مفرور اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہیترو ائرپورٹ سے اور یہاں جو ہے وہ بائیومیٹرک مشین چل کے ائرپورٹ پر اسلام آباد چلی جاتی ہے تو پھر یہ ان کے تو نامنظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر منظور ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی چیلنج کرے گی ان کے نومینیشن دیکھیں ہم کسی کے چیلنج نہیں کریں گے مران نون لکے نہیں چیلنج کریں گے اوہ بھائی یہ عوام کا استحقاق ہے آپ کسی کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرنا کی بجائے آپ فیس کریں یہ عوام کو تو فیس کر نہیں سکتے ہیں کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں اور کریں گے بھی نہیں یہ عوام میں جا سکتے ہیں آپ کہتے تھے نا کہ نواز شریف الیکشن کے لیے ناہل ہے ان کو لائف ٹیم بین کیا گیا ہے تو اس پوائنٹ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ٹیکنیکلیٹی کو آپ چیلنج کریں گے دیکھیں چیلنج کرنے والے بہت ہیں ہماری طرف سے بھلے لڑیں سو دفع لڑیں عوام نے ان کی وہ درگت بنانی ہے اگر ان کی زمانتیں ضبط نہ ہوئیں لہور سے بھی تو آپ مجھے جو مرضی کر لیں وہ تو کلین سلپ کی باتیں کر دیں جہاں وہ کلین سلپ کی اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر انحصار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کو ووڈ دیں گے تو آپ بھی راضی کر لیں فرشتوں پر دیکھیں ہم عوام پر انحصار کرتے ہیں ہم پیپلز پولیٹکس کرتے ہیں پاور پولیٹکس سنا دیا گیا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جو ان کی جماعت کا نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا اور جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی اس درخواست پر آز سمات کی فریقین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے تو پی ٹی آئی جو کہ زبزب کا شکار تھی کہ کس طرح سے الیکشن میں جائے گی اور کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے یہ بڑا ریلیف ملا ہے اور انہیں بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے مائدہ دنیا نیوز آمیر جمیل سے جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست بیائر کی گئی تھی اور چونکہ ہائی کورٹ کی چھوٹی ہیں تو اس کے باوجود سنگل بینچ نے اس کی سماعت یہ کافی لمبی اس کی سماعت چلیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بریسٹر گوہر سمیت دیگر جو ان کے وقالات ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چار مین مقاصد جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا کام ہے تو آئین کے دس اے کے تحت ان کو جانا ہو سہی آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سننے ہی پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کوٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی جو انٹرہ پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے اس سے مطالق یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے کہ اب پشاور ہائی کوٹ سے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ 22 دسمبر کا آرڈر ہے جسے اس فیصلے کے تحت موطل کیا گیا ہے اور پشاور ہائی کوٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج جو اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ ہی صورت میں سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود اس فیصلے کی ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے آمیر اب بتائیے کہ کیا کیا پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اس درخواست میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جب انکل دیکھیں چار اہم پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیئے گئے تھے اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ درخواست آج ہی دی گئی ہے اور آج ہی اس کو سنا گیا سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس پر بیرسر گوھر اور علی زفر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا اگر بنتا ہے تو دس اے کے تحت ان کو جانا ہوگا جس میں ریجسٹرڈ میمبر جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے تاہم انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا ہے عدالت کو وہ یہ تھا کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت نشان جو ہے وہ ہر پارٹی ہر سیاستی پارٹی کا حق ہے جبکہ چوتھے پوائنٹ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن سے باہر ہونے پر انہیں دو سو اکتر نشستوں پر بھی اثر انداز ہوگا تن پوائنٹ کے تحت انہوں نے بیرستر علی زفر نے اپنا دلائل جو ہے وہ مکلمان کیے تھے جبکہ دوسری جانب سے جب پارٹی انہوں نے وقلہ پیش ہوئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور سمات کو اگلی پہلی جو ڈبل وینج بنے گا اس تک ملتوی کر دیا گیا ہے سہی تو یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے اور جو فیصلہ سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اس فیصلے کو معتل کر دیا ہے آمیر شمیل یہ بتائے گا کیا دلائل دیے گئے پی ٹی آئی کے بکلا کے جانب سے آج کی سمات کے دوران دیکھیں کافی لمبے دلائل دیے گئے ہیں کافی دیر تک یہ سمات چلتی رہی ہے اور علی زفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے عدالت کو مطمئن کرنے کا سلسلہ دو گھنٹے سے زائے تک جاری رہا جس میں انہوں نے کئی مقامات پر سپریم کورٹ ہے اس کے مقدمات کے بھی دلائل دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے وہ بھی انہیں پڑھ کر سنایا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیل دی گئی ہو تو ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اطراز نہیں کر رہا کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کو ووٹ دینے سے روکا کیا ہے الیکشن کمیشن کا اطراز یہ ہے کہ جو جرنل سیکشی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ نہیں گیا یعنی کہ ان کا مین الیکشن کمیشنر کا ایک اعتراض ہے صحیح آمیر جمیل ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ گھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو توفان برپا تھا اور لوگ باتیں کہا رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر اونچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپنڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا بوٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک مدی ایک مدی ایک مدی بسم اللہ رہمارے لگ سائیڈ الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاب پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاب پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاب جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کے عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل رسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پر رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کی ہے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیپیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دے دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹیرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مرائل ہیں اور بھی اور بھی سنے گی پورا اپنا پھر فیصلہ کرے گی لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلہ سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ پاور اور طاقت آئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے وہ کس کس شک کے تحت کس الیکشن ہے کس شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیم نہیں در آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کونسی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور الیکشن کمیشن نے مذاکیا طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ سپیشل آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا گوھر سے دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک منڈ ایک منڈ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہے ایک منڈ ذرا سنے ایک منڈ سن دیا کرتا ہے ایک منڈ سن سات سن نہ کرتا دیکھو اس اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب پرمار رہے ہیں اس ججمنٹ اس جی سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے اسکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریاریٹی لیس جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پریاریٹی لیس چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی کے پی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے بدھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریاریٹی لیسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائی سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں پرزیرازم کے انتخاب میں وزیرالہ کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں یہ بتائیں کہ پیشاہر کی مختلف وقلعہ تنظیم کی جانب سے پیشاہر ہائی پورٹ کے جلسز اور جلیوں کے خلاف اتجاجی مظاہر ہے کہ ایک مقصود جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا رہے ہیں جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت ultimately final فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں experience آپ دیکھیں کہ میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ defection clause کی judgment ہو چاہے وہ پنجاب assembly کو restore کرنے کی judgment ہو چاہے وہ جو election symbols کی وہ judgment آ جائی ہے اس کو عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق اس کے ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی order پاس کرتی ہے انٹرم order جب آپ issue کرتے ہیں تو اس کا ایک specific time ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فرائمہ پیشی اس بات پہ پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فرائمہ پیشی کورٹوں میں کیا لفظ کہتے ہیں وہ اگر بظاہر 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 اگر کہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ order sustainable نہیں ہے ہمیں کبھی امید ہیں انشاء اللہ تعالیٰ کہ next date پہ انشاءاللہ یہ order ہی ختم ہو جائے گا اور ہم continue کریں گے انشاءاللہ election commission کے وکیل کو دوپیر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی بدقسمتی سے میں election commission آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جساں میں نے کہا institution سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس case میں election commission آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پر کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لوئرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور جس طرح حکومت کے لوئر بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ election commission پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو independent ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے election commission سے ہم استعداد ضرور کریں گے کہ kindly make sure کرے کہ election free and fair and transparent ہو election commission پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے election commission نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو provide کیا اور علم کیا بڑھ ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ discrimination کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پچتر political party کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استفعیقہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میں خیلے اب ہم مبارک بات مبارک باتے ہیں وہ منظور ہوا ہے اور اس طرح سے جو ان کا نشان تھا ان کو واپس ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں election commission کا جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا وہ معتل کیا گیا ہے اور جو بلے کا نشان ہے وہ اب پی ٹی آئی کو اس فیصلے کے نتیجے میں واپس مل گیا ہے جس پر اظہار تشکر کیا جا رہا تھا ابھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے اور ساتھی ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ election commission کا یہ جو فیصلہ تھا یہ sustainable نہیں تھا غیر آئینی تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو معتل ہونا ہی تھا اور اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا اور اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے election commission کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف پشاور عارف عابد حمید نے ہمیں جوئن کے عابد بتائیے گا کیا تفصیلی فیصلہ ہے جی بالکل یہ تبھی ایک بری فیصلہ ہے انٹرومت فیصلہ آیا ہے اور اس سے اگر دکھے جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہے جو عدالت پر بری فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیز دیا ہے اور جیلیشن کمیشن پر جو مطل کر دیا ہے جس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اگلی پیشی پر جائے سوالے سے جو ہے مجید سمات ہوگی اس میں دیکھا جائے گا درود پر جانب سے جو ہے وہ جو ہیں دلائی پیش کی جائے ہیں اگر سوالے سے جو ہے جو ہے صرف کی جائے جائے گا لیکن تھل وقت میں یہ کو جائی کے لئے ایک بڑا ریبیوک سامنا آیا ہے کہ انہیں جو ہے جو ہے بلے کا نشان واپس کر دیا ہے جائی میں سوالے سے جائے وہ پشاور ہائی کوٹ میں جائے گزرشت اپاہ جو ہے وہ سرپاس ایلیکشن کمیشن کی اس پرسلے پر اعتراض رکھایا ہے اور ازالت سے ایلیکشن کمیشن کی اس پرسلے کو واپس ایلیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی موجود تھا اس معصومات کے موقع پر یہ ایک بڑی چیز صورتحال ہے ایلیکشن کمیشن جو اس میں جس نے اس پرسلے دیا تھا اور بلے کا نشان واپس دیا تھا تاہاں جو ابھی جو بیسٹر عزیز اپن سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ ایلیکشن کمیشن کی وکیل کو بلایا گیا تھا لیکن ان کے جانب سے کوئی نمہیندہ کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا جو حکومت کے جانب سے ایڈیشنر کالی جنرل پیش ہوئے تھے انہوں نے جو دلائل پیش گئے لیکن ایلیکشن کمیشن کی جانب سے نمہیندہ نہیں آسکا وکیل پیش نہیں ہو سکا آبید آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا وکار سید نے بھی اسلامباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں کیسے یہ ابھی جیسا کہ آبید بھی بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحال ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایلیکشن کمیشن جس کا نمہیندہ وہاں ہونا چاہیے تھا لوئر ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا آج کی سماعت میں دیکھیں جو ایلیکشن کمیشنل گوشتہ کئی جو ماں ہے اس سے وہ بڑے امپورٹنٹ کیسز جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے جس میں سب سے بڑا جو کیس تھا وہ توشہ خانہ کیس تھا تو ان کے پاس جو پرویز ملک جیسے جو قابل اعتماد جو وکیل ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر پیش نہ ہونا اس کا مطلب یہ کہ ایلیکشن کمیشن ہے اس نے خود بھی ایک بیٹل لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہے تو جتنے بھی آئینی مائرین تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ جو ایلیکشن کمیشن نے جو گراؤنڈز دی ہیں وہ اتنی متاثر کو نہیں ہے ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو یہی توقع تھی کہ وہ پہلی ہیرنگ میں اوڑ جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایلیکشن کمیشن کا تفصیلی جو فیصلہ ہے اگر اس کو پڑا جائے تو اس میں دو اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ جو چیف ایلیکشن کمیشن کی اپوائنمنٹ ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ یقینی طور پر یعنی اگر کوئی بھی جو پاکستان تریک انصاف کا پارٹی آئے پڑے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو برائرات بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو اس میں اہم نکتہ تھا جس کو آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کے وقلاء کی جانب سے بھی اٹھایا گیا وہ تھا سیکٹری جنرل کی اپوائنمنٹ کیونکہ سیکٹری جنرل نے ہی جہاں وہ چیف ایلیکشن کمیشنر پی ٹی اے کی جو ہے وہ تائناتی کی تکرری میں تو ایسے میں یہ تو بڑا ایک expected تھا کہ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کو لیکن یہ expected تھا کہ یہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتا تو وہاں پر یہ فیصلہ زیادہ دیر نہ رہتا لیکن پاکستان تریک انصاف کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ اس وقت جو ٹائمنگ تھی کہ کیونکہ جیسے کب سکوٹنی چل رہی ہے سکوٹنی کے بعد جو ہے وہ اپیلیں دائر ہوں گی دس جنوری تک اپیلوں پر جو ہے فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو میدوار کی حتمی ایک فیرس جاری ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک موقع دے گا جو لوگ کاغذاتے نامزت کی جو ہے وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مرحلیں ابھی بھی تھے جس پہ پاکستان تریک انصاف کے پاس ایک بڑا مارجن لیکن ایک جو بڑا ایشو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جو پریارٹی لسٹ تھی خواتین کی ریزارف سیٹ کے اور جو منارٹی کی جو قومی اسیمبلی میں تقریباً کوئی ستر کے قریب بنتی ہے ساٹھ جو وہ خواتین ہیں دس جو وہ اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہاں پر بھی پاکستان تریک انصاف کے جو صاحب کا پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے آیا پاکستان تریک انصاف اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو وہ دوبارہ کسی کورٹ کا رجوع کرے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو مقررہ وقت تھا وہ گزشتہ روز کا تھا اس سے یعنی جب یہ کاغذاتی نامزدگی جمع ہو رہے تھے اس تک جو وہ یہ لسٹیں فرام کرنا ضروری تھے اور آج الیکشن کمیشن پاکستان نے اب بقاعدہ طور پر جو تریحی ترجیحی جو فیرستیں ہیں پرائیٹی لسٹیں ہیں اس کو عویزہ بھی کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان تریک انصاف کی جو خواتین اور اقلیتوں کی جو فیرست ہیں جو پاکستان تریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تو دیں گی یہ تام الیکشن کمیشن نے ان کو ریکارڈ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا تو اگر مجموعی طور پر اس فیصلے کو دیکھیں کیونکہ میں خود کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی کرسے سے جو ہے وہ کور کر رہا ہوں تو پاکستان تریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی کیس تھا اس کے علاوہ کسی بھی کیس کو اتنا باریک بینی سے نہیں پرکا گیا لیکن یہ بھی ایک خوشائند عمل ہے کیونکہ جو اگر آپ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں بلکل بلکل وقار اور یہی ایشو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جب ایک سو ستر سے زائد پارٹیز ہیں تو کیا ان کی بھی اسی طرح سے اس کو پرکھا گیا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیلز میں الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا وقار اب یہ پرائیٹی لسٹ کی بات کر رہے تھے اور پنجاب میں رکی گئی تھی پرائیٹی لسٹ جو ہے ان کی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوری ریلیف عدالت سے ملا اس کے بعد یہ ایشو حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی دوبارہ کوئی قانونی جو ہے وہ راستہ لینا پڑے گا تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترجیح فیرستی پرائیٹی لسٹ اس میں بھی الیکشن کمیشن کا روئیہ جو تھا وہ ڈبل تھا وہ کیسے کہ پشاور میں وہی ترجیح فیرستیں جو ہے وہ ایکسپٹ کی جا رہی تھی جبکہ لاہور میں وہ ریجیکٹ کر دی گئی آج الیکشن کمیشن نے جو اپنا نوٹس ووڈ ہے مرکجی جو سکریٹ ہے وہاں پر جو لسٹ آویزہ کی گئی اس میں بھی وہ فیرستیں نہیں تھی تو الیکشن کمیشن کے جو افتران ہے وہ بھی اس سے متعلق آپ کہہ سکتے کہ بڑے غیر واضح تھے یعنی وہ کوئی واضح اس سے متعلق کوئی پالیسی نہیں رکھتے تھے آل دو کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے بعد دیفنیٹلی اگر کوئی پارٹی نہیں ہوگی تو ترجیح فیرستیں جو وہ انڈیپنڈنٹ جو امیدوار ہے ان کی بنیاد پر جو وہ نہیں ملتی اس کے لیے کسی سیاسی جماعت یا کسی گروپ کے ساتھ جو ہے منسلک ہونا ضروری ہے تام اب چونکہ یہ اپتدائی مرحلہ ہے ابھی ان کو صرف سے ملا ہے اب یہ کیس جو ہے اس کو مزید بھی جو ہے وہ سنا جائے گا تو دیفنیٹلی کیونکہ پاکستان پریکنصاف اس سے پہلے بھی یہ شکوا کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا اور جو ترجیح فیرستیں ہوتی ہیں جو کسی بھی یہ نہیں قومی یا صوبائی حکومت کے جو بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پلس آپ کہہ لیں کہ پلس سیٹے ہوتی ہیں کہ جو جنرل نشستیں ہیں اگر وہاں پہ کوئی مارجن کم بھی رہ جاتا ہے تو ترجیح نشستوں سے کافی جو مارجن ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے اپیل کریں گے کہ جی آپ یہ جو ترجیح فیرستیں ہیں اس سے متعلق بھی جو الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کر دیں یا اس کے برقص جو ان کو ایک الگ پیٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی پڑے گی تاہم اب بہت ساری چیزیں یہ واضح ہوگی ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے اب یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاری ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اس کے خلاف جو کسی ہائیر کورٹ جو یہ ممکن ہے طور پر یعنی کوئی بڑے بینچ یا سپریم کورٹ بھی رجوع کر سکتی ہے تاہم اب تک جو معلومات ہیں اس کے مطابق وقار جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا لائر اس لیے پیشنی ہوا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی یہ کسی کورٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ اوڑ جائے گا کیونکہ اس میں اس طرح کے پوائنٹس ہی نہیں ہیں جس کے پر سٹینڈ کر سکے الیکشن کمیشن اور جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی ہائر کورٹ میں اس کے خلاف جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے تو کیا پھر ان کو اعتماد ہوگا کہ اس میں ایسے پوائنٹس ہیں کہ یہ دوبارہ کوئی اس کے اوپر لیگل سٹینڈ لے سکتے ہیں دیکھیں جب یہ فیصلہ ہے تو اس وقت نہ صرف جو پاکستان طریق انصاف کے وکلہ کو تو ان نے کورٹ روم میں بڑے تفصیل سے سنا لیکن اس کے علاوہ کچھ وقلہ ایسے ہیں جو آزادانہ طور پر یعنی اپنی جو لیگل ایک پوائنٹ اکیو رکھتے جب ہماری ان سے بھی بات دی کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یعنی اتنی باریک بینی سے اس کے چاند بین کی گئی ہے تو جو وقلہ تھے وہ بھی اس کو ایکسپیریمنٹ یعنی ایک پریکٹس کیس کے طور پر لے رہے تھے تو وہاں پر ان کے جانب سے بھی یعنی یہ ایک تفکر آیا آپ کہہ لیں کہ وہ بڑی واضح تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے اتنے کوئی مضبوط گراؤنڈ سہی تو یہ بوری ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ پروریٹی لیسٹ کے معاملے کو لے کر اب پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھے گی آپ وقار سید اب ہمیں تفصیل اس حوالے سے بتا رہے تھے اور عابد حمید بھی ہمیں فیصلے کی ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے اب دونوں کا بہت شکریہ تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جو ان کی جماعت کا نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا اور جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی اس درخواست پر آز سمات کی فریقین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے تو پی ٹی آئی جو کہ زبزب کا شکار تھی کہ کس طرح سے الیکشن میں جائے گی اور کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے یہ بڑا ریلیف ملا ہے اور انہیں بلے کا نشان واپس کر دیا گیا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز آمیر جمیل سے جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست بیائر کی گئی تھی اور چونکہ ہائی کورٹ کی چھوٹی ہیں تو اس کے باوجود سنگل بینچ نے اس کی سماعت کی ہے کافی لمبی اس کی سماعت چلیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بریسٹر گوہر سمیت دیگر جو ان کے وقالات ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چار مین مقاصد جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا کام ہے تو آئین کے دس اے کے تحت ابھی ان کو جانا ہو سہی آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سننے ہی پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کوٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی جو انٹرہ پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے اس سے مطالق یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے کہ اب پشاور ہائی کوٹ سے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ 22 دسمبر کا آرڈر ہے جسے اس فیصلے کے تحت موطل کیا گیا ہے اور پشاور ہائی کوٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ ہی صورت میں سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے آمر جمیل ہمارے ساتھ موجود اس فیصلے کی ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے آمر اب بتائیے کہ کیا کیا پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اس درخواست میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جب انکل دیکھیں چار اہم پوائنٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیئے گئے تھے اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ درخواست آج ہی دی گئی ہے اور آج ہی اس کو سنا گیا ہے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس پر بیرسر گوھر اور علی زفر جو ہیں وہ عدالت میں تیش ہوئے علی زفر نے دلائل دیئے ہیں اور ان دلائل میں سے چار اہم پوائنٹ انہوں نے دیئے ہیں جس میں سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا خیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا اگر بنتا ہے تو درس اے کے تحت ان کو جانا ہوگا جس میں ریجسٹرڈ میمبر وہ اعتراض کر سکتا ہے تاہم انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا ہے عدالت کو وہ یہ تھا کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت نشان جو ہے وہ ہر پارٹی ہر سیاستی پارٹی کا حق ہے جبکہ چوتھے پوائنٹ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن اب سے باہر ہونے پر انہیں دو سو اکتر نشستوں پر بھی اثر انداز ہوگا ان پوائنٹ کے تحت انہوں نے بیرسٹر علی زفر نے اپنا دلائل جو ہے وہ مکمل کیے تھے جبکہ دوسری جانب سے جو اختیار دوسری جانب سے جب پایا پیش ہوئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور سمات کو اگلی پہلی جو ڈبل بینج بنے گا اس تک ملتوی کر دیا گیا ہے سہی تو یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے اور جو فیصلہ سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اس فیصلے کو معتل کر دیا ہے آمیر جمیل یہ بتائے گا کیا دلائل دیے گئے پی ٹی آئی کے بکلا کے جانب سے آج کی سماعت کے دوران ریکھیں کافی لمبے دلائل دیے گئے ہیں کافی دیر تک یہ سماعت چلتی رہی ہے اور علی زفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے عدالت کو مطمئن کرنے کا سلسلہ دو گھنٹے سے زائے تک جاری رہا جس میں انہوں نے کئی مقامات پر سپریم کورٹ ہے اس کے مقدمات کے بھی دلائل دی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو آئین ہے وہ بھی انہیں پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا ہے کہ آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیل دی جئی ہو تہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اعتراض نہیں کر رہا کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کو وورٹ دینے سے روکا کیا ہے الیکشن کمیشن کا اعتراض یہ ہے کہ جو جرنل سیکٹی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ نہیں کیا یعنی کہ ان کا مین الیکشن سہی آمیر جمیل ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ دھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو توفان برپا تھا اور لوگ باتیں کہا رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر انچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سیمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سیمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں الحمدللہ یہ سیمبل جو ہے میں چاہوں گا کہنا سیمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سیمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ بھی ہیں کہ یہ جو سیمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا ووٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سیمبل ویٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک منہ ایک منہ بسم اللہ الیکسائیڈ الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاب پی ٹی آئی کے سیمبل اور الیکشن کے خلاب پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاب جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سیمبل رسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کیے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلا سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ پاور اور طاقت آئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے وہ کس شک کے تحت کس الیکشن ہے کس شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیم نہیں در آیا اس کے علاوہ دالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کونسی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور الیکشن کمیشن نے مذاکیا طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ سپیشل آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک منٹ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہے ایک منٹ ذرا سننے دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ اس جی سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے سکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پرارٹی لیس جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پرارٹی لیس چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی کے پی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے بدھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پرارٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں پرزیرازم کے انتخاب میں وزیرالہ کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ یہاں بڑا ضروری تھا یہ بتائیں کہ پشاہر کی مختلف وقلاء تنظیم کی جانب سے پشاہر ہائی پورٹ کے ججسس اور ججل کے خلاف پیجاجی مظاہر کے ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا ہے جی دیکھیں میری میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت الٹیمیٹلی فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ دیفیکشن کلاؤز کی ججمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب اسیمڈی کو رسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو چاہے وہ جو الیکشن سیمبل کی ججمنٹ آ جائی یہ اس وہ ہو عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فرائمہ پیشی اس بات پہ پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فرائمہ پیشی کردوں میں کیا لفظ کہتے ہیں بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید ہیں انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت میں بھی کہا صرف آپ لوگوں نے آنیو کرنا تھا نوٹس ہونے دیس ایس پینڈ ہونا تھا لیکن اٹارنی جنرل بھی ایڈیشنل بیش ہوا ایک ترخواست گزار کا وکیل بیش ہوا الیکشن کمیشن کا وکیل ہی آیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپیر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جساں میں نے کہا انسٹیوشن سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پہ کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آ کے جو لوئرز تھے آ کے بحث کر رہے تھے اور جس طرح حکومت کے لوئر بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے اسٹیفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میں اخیر لے اب ہم مبارک بات دیکھیں مبارک بات دیکھیں تحریک انصاف کے رہنما پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور جو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس پر خوشی کا اظہار ان کے جانب سے کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جو کورٹ ہے ان سے ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی امید ہوتی ہے اور انصاف کا ہی بول بھالا ہوا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی کہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ منظور ہوا ہے اور اس طرح سے جو ان کا نشان تھا ان کو واپس ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا وہ معتل کیا گیا ہے اور جو بلے کا نشان ہے وہ اب پی ٹی آئی کو اس فیصلے کے نتیجے میں واپس مل گیا ہے جس پر اظہار تشکر کیا جا رہا تھا ابھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ تھا یہ سسٹینیبل نہیں تھا غیر آئینی تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو معتل ہونا ہی تھا اور اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا اور اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف پشاور عارف عابد حمید نے ہمیں جوئن کیا عابد بتائے گا کیا تفصیلی فیصلہ ہے یہ بالکل یہ ایک بھری فیصلہ ہے انٹرومت فیصلہ آیا ہے اور اس سے اگر دیکھ جائے تو پاکستان تحریک انساب کی جو مجھکنات ہیں وہ کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں جو عدالت پر بوری فیصلہ کیا ہے اس نے پی ٹی آئی کو ریلیز دیا ہے اور جو لیکشن کمیشن کا جو جو سبائی سمجھ پر مطل کر دیا ہے جس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اگلی پیشی پر یہاں اس حوالے سے جو ہے مجید سماعت ہوگی اس میں دیکھا جائے گا پیشی پیشی جائے ہیں وہ سوالے سے پسکے کیا جائے جائے لیکن کھل وقت میں یہ کچھ آئی کے لئے ایک بڑا ریلیوک سامنا آیا ہے کہ انہیں جو ہے بلے کا نشان واپس سے کر دیا ہے پیشاور ہائی کوٹ جو ہے اس پسکے پر اعتراض رکھایا ہے اور آجالت سے سجاہتی کی کہ اس پسکے کو واپس دیا جائے اس کو ختم کیا جائے صحیح آبید یہ بھی بتائی کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی موجود تھا اس مواصلات کے موقع پر یہ بلکہ صورتحال ہے الیکشن کمیشن ہے جو اس میں جس نے اس والے سے پسکت دیا تھا اور بلے کا نشان واپس دیا تھا تاہم جو ابھی جو بیسٹر ریزاپر سے پوچھا گیا اور رومی نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو یہ وکیل کو بلایا جیا تھا لیکن ان کی جانب سے کوئی نمہندہ کوئی نمہندہ کوئی نمہندہ کوئی نمہندہ پیش نہیں ہوا جو حکومت کی جانب سے ایڈیشن ارکالی جنرل پیش ہوئے تھے انہوں میں جوہاں وہ دلائل پیش گئے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے نمہندہ نہیں آسکا وکیل پیش نہیں ہو سکا جس کے بعد عدالت میں آج یہ انٹرم جلید دین کا پسکت دیا ہے عابد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا وکار سید نے بھی اسلامباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں وکار کیسے یہ ابھی جیسا کہ عابد بھی بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحال ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ الیکشن کمیشن جس کا نمہندہ وہاں ہونا چاہیے تھا لائر ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا آج کی سماعت میں دیکھیں جو الیکشن کمیشنل گنشتہ کئی جو ماں ہے اس سے وہ بڑے امپورٹنٹ کیسز جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے جس میں سب سے بڑا جو کیس تھا وہ توشہ خانہ کیس تھا تو ان کے پاس جو پرویز ملک جیسے جو قابل اعتماد جو وکیل ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر پیش نہ ہونا اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن ہے اس نے خود بھی ایک بیٹل لی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہے تو جتنے بھی آئینی مائرین تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو گراؤنڈز دی ہیں وہ اتنی متاثر کو نہیں ہے ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو یہی توقع تھی کہ وہ پہلی ہیرنگ میں اوڑ جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو الیکشن کمیشن کا تفصیلی جو فیصلہ ہے اگر اس کو پڑا جائے تو اس میں دو اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ جو چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنمنٹ ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ یقینی طور پر یعنی اگر کوئی بھی جو پاکستان تریک انصاف کا پارٹی آئے پڑے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو برائرات بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو اس میں اہم نکتہ تھا جس کو آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کے وقلاء کی جانب سے بھی اٹھایا گیا وہ تھا سیکٹری جنرل کی اپوائنمنٹ کیونکہ سیکٹری جنرل نے ہی جہاں وہ چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی اے کی جو ہے وہ تائناتی کی تکرری میں تو ایسے میں یہ تو بڑا ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کو لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتا تو وہاں پر یہ فیصلہ زیادہ دیر نہ رہتا لیکن پاکستان تریک انصاف کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ اس وقت جو ٹائمنگ تھی کہ کیونکہ جیسے کب سکوٹنی چل رہی ہے سکوٹنی کے بعد جو ہے وہ اپیلیں دائر ہوں گی دس جنوری تک اپیلوں پر جو ہے فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو میدوار کی حتمی ایک فیرس جاری ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک موقع دے گا جو لوگ کاغذاتیں نامزد کی جو ہے وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مرحلیں ابھی بھی تھے جس پہ پاکستان تریک انصاف کے پاس ایک بڑا مارجن لیکن ایک جو بڑا ایشو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جو پریارٹی لسٹ تھی خواتین کی ریزرف سیٹ کے اور جو منارٹی کی جو قومی اسیمبلی میں تقریباً کوئی ستر کے قریب بنتی یہ ساٹھ جو خواتین ہے دس جو وہ اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہاں پر بھی پاکستان تریک انصاف کے جو سابقہ پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے آیا پاکستان تریک انصاف اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو وہ دوبارہ جو کسی کورٹ کا رجوع کرے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو مقررہ وقت تھا وہ گزشتہ روز کا تھا اس سے یعنی جب یہ کاغذاتی نامزدگی جمع ہو رہے تھے اس تک جو ہے وہ یہ لسٹیں فرام کرنا ضروری تھے اور آج الیکشن کمیشن اب پاکستان نے اب بقاعدہ طور پر جو تیری ہی ترجیحی جو فیرستیں ہیں پرائیٹی لسٹیں ہیں اس کو عویزہ بھی کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان تریک انصاف کی جو خواتین اور اقلیتوں کی جو فیرست ہے جو پاکستان تریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تو نہیں گئی ہے تام الیکشن کمیشن نے ان کو ریکارڈ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا ہے تو اگر مجموعی طور پر اس فیصلے کو دیکھیں کیونکہ میں خود چونکہ الیکشن کمیشن کو یہ کرسے سے جو ہے وہ کور کر رہا ہوں تو پاکستان تریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی کیس تھا اس کے علاوہ کسی بھی کیس اس کو اتنا باریک بینی سے نہیں پرکا گیا لیکن یہ بھی ایک خوشائند عمل ہے کیونکہ جو اگر آپ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں بلکل بلکل وقار اور یہی ایشو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جب 170 سے زائد پارٹیز ہیں تو کیا ان کی بھی اسی طرح سے اس کو پرکا گیا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیلز میں الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا وقار اب یہ پرائیٹی لسٹ کی بات کرے تھے اور پنجاب میں رکی گئی تھی پرائیٹی لسٹ جو ہے ان کی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوری ریلیف عدالت سے ملا ہے اس کے بعد یہ ایشو حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی دوبارہ کوئی قانونی جو ہے وہ راستہ لینا پڑے گا تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترجیح فیرس تھی پرائیٹی لسٹ اس میں بھی الیکشن کمیشن کا روئیہ جو تھا وہ ڈبل تھا وہ کیسے کہ پشاور میں وہی ترجیح فیرس تھی جو ہے وہ ایکسپٹ کی جا رہی تھی جبکہ لاہور میں وہ ریجیکٹ کر دی گئی آج الیکشن کمیشن نے جو اپنا نوٹس بوڈ ہے مرکجی جو سیکٹریٹ ہے وہاں پر جو لسٹ آویزہ کی گئی اس میں بھی وہ فیرس تھی نہیں تھی تو الیکشن کمیشن کے جو افتران ہے وہ بھی اس سے متعلق آپ کہہ سکتے کہ بڑے غیر واضح تھے یعنی وہ کوئی واضح اس سے متعلق کوئی پالیسی نہیں رکھتے تھے آل دو کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے بعد دیفنیٹلی اگر کوئی پارٹی نہیں ہوگی تو ترجیح فیرس تھی جب وہ انڈیپینڈنٹ جو امیدوار ہے ان کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں ملتی اس کے لیے کسی سیاسی جماعت یا کسی گروپ کے ساتھ جو ہے منسلک ہونا ضروری ہے تام اب چونکہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے ابھی ان کو صرف سی ملا ہے اب یہ کیس جو ہے وہ اس کو مزید بھی جو ہے وہ سنا جائے گا تو دیفنیٹلی کیونکہ پاکستان تیریک انصاف اس سے پہلے بھی یہ شکواہ کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا اور جو ترجیح فہرشتے ہوتی ہیں جو کسی بھی یعنی قومی یا صوبائی حکومت جو بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ آپ کہہ لیں کہ پلس سیٹے ہوتی ہیں کہ جو جنرل نشستے ہیں اگر وہاں پہ کوئی مارجن کم بھی رہ جاتا ہے تو ترجیح نشستوں سے کافی جو مارجن ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے بلکل بلکل صحیح اب یہ پاکستان پیریکن صاحب نے آگے فیصلہ کرنے ہیں کہ وہ اسی پٹیشن میں جو ہے وہ جو پشاور ہائی کورٹ اس سے یہ اپیل کریں گے کہ جی آپ یہ جو ترجیح فہرشتے ہیں اس سے متعلق بھی جو الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کرنے یا اس کے برقص جو ان کو ایک الگ پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی پڑے گی اب بہت ساری چیزیں یہ واضح ہوگی ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے اب یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاری ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اس کے خلاف جائے وہ کسی ہائیر کورٹ جو یہ ممکن ہے طور پر یعنی کوئی بڑے بنچ یا سپریم کورٹ بھی رجوع کر سکتی ہے تاہم اب تک کی جو معلومات ہے اس کے مطابق وقار جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا لائر اس لیے پیشنے ہوا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی یہ کسی کورٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ اڑ جائے گا کیونکہ اس میں اس طرح کے پوائنٹس ہی نہیں جس کے پر سٹینڈ کر سکے الیکشن کمیشن اور جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی ہائر کورٹ میں اس کے خلاف جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے تو کیا پھر ان کو اعتماد ہوگا کہ اس میں ایسے پوائنٹس ہیں کہ یہ دوبارہ کوئی اس کے اوپر لیگل سٹینڈ لے سکتے ہیں دیکھیں جب یہ فیصلہ ہے تو اس وقت نہ صرف جو پاکستان تریک انصاف کے وکلہ کو تو ہم نے کورٹ روم پر بڑے تفصیل سے سنا لیکن اس کے علاوہ کچھ وکلہ ایسے ہیں جو آزادانہ طور پر یعنی اپنی جو لیگل ایک پوائنٹ اپیو رکھتے ہیں جب ہماری انتے بھی بات ہو کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی زفعہ یعنی اتنی باریک بینی سے اس کو چاند بین کی گئی ہے تو جو وکلہ تھے وہ بھی اس کو ایسا ایکسپیریمنٹ یعنی ایسا پریکٹس کیس کے طور پر لے رہے تھے تو وہاں پر ان کے جانے سے بھی یعنی یہ ایک تفکر آیا آپ کہہ لے کہ وہ بڑی واضح تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے اتنے کوئی مجبوط گراؤنٹ سہی تو یہ بوری ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ پروریٹی لیسٹ کے معاملے کو لے کر اب پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھے گی آپ وقار سید اب ہمیں تفصیل اس حوالے سے بتا رہے تھے اور عابد حمید بھی ہمیں فیصلے کی ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے اب دونوں کا بہت کوٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جو ان کی جماعت کا نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا اور جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی اس درخواست پر آس سمات کی فریقین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے تو پی ٹی آئی جو کہ زبزب کا شکار تھی کہ کس طرح سے الیکشن میں جائے گی اور کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے یہ بڑا ریلیف ملا ہے اور انہیں بلے کا نشان واپس کر دیا گیا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز آمیر جمیل سے جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف شاور ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست بیائر کی گئی تھی اور چونکہ ہائی کورٹ کی چھوٹی ہیں تو اس کے باوجود سنگل بینچ نے اس کی سماعت یہ کافی لمبی اس کی سماعت چلیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بریسٹر گوہر سمیت دیگر جو ان کے وقالات ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چار مین مقاصد جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا کام ہے تو آئین کے دس اے کے تحت ان کو جانا ہو کہی آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سننے ہی پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی جو انٹرہ پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے اس سے متعلق یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے کہ اب پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ 22 دسمبر کا آرڈر ہے جسے اس فیصلے کے تحت موطل کیا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج جو اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ ہی صورت میں سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے آمر جمیل ہمارے ساتھ موجود اس فیصلے کی ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے آمر اب بتائیے کہ کیا کیا پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اس درخواست میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جب انکل دیکھیں چار اہم پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیے گئے تھے اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ درخواست آج ہی دی گئی ہے اور آج ہی اس کو سنا گیا سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس پر بیرسر کوہر اور علی زفر جو ہیں وہ عدالت میں تیش ہوئے علی زفر نے دلائل دیئے اور ان دلائل میں سے چار اہم پوائنٹ انہوں نے دیئے جس میں سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا اگر بنتا ہے تو دس اے کے تحت ان کو جانا ہوگا جس میں ریجسٹرڈ میمبر جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے تاہم انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا ہے عدالت کو وہ یہ تھا کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت نشان جو ہے وہ ہر پارٹی ہر سیاستی پارٹی کا حق ہے جبکہ چوتھے پوائنٹ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن اب سے باہر ہونے پر انہیں دو سو اکتر نشستوں پر بھی اثر انداز ہوگا ان پوائنٹ کے تحت انہوں نے بیرسٹر علی زفر نے اپنا دلائل جو ہیں وہ مکلمل کیے تھے جبکہ دوسری جانب سے جو اختیار دوسری جانب سے جب پارٹی انہوں نے وقلا پیش ہوئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور سمات کو اگلی پہلی جو ڈبل وینج بنے گا اس تک ملتوی کر دیا گیا ہے صحیح تو یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے اور جو فیصلہ سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اس فیصلے کو معتل کر دیا ہے آمیر شمیل یہ بتائے گا کیا دلائل دیے گئے پی ٹی آئی کے بکلا کے جانب سے آج کی سماعت کے دوران ریکھیں کافی لمبے دلائل دیے گئے ہیں کافی دیر تک یہ سماعت چلتی رہی ہے اور علی زفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے عدالت کو مطمئن کرنے کا سلسلہ دو گھنٹے سے زائے تک جاری رہا جس میں انہوں نے کئی مقامات پر سپریم کورٹ ہے اس کے مقدمات کے بھی دلائل دی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو آئین ہے وہ بھی انہیں پڑھ کر سنایا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیل دی گئی ہو تاہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اتراز نہیں کر رہا کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کو ووٹ دینے سے روکا گیا ہے الیکشن کمیشن کا اتراز یہ ہے کہ جو جرنل سیکٹی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ نہیں کیا یعنی کہ ان کا مین الیکشن کمیشن کا ایک اتراز ہے صحیح آمیر جمیل ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ دھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو دوفان برپا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان ہمیشہ انصاف کا سر انچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹیڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں الحمدللہ یہ سمبل جو ہے میں چاہوں گا کہنا سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرڈرکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا ووٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل ویٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک منہ بسم اللہ الکسائی الکسائی الہمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاب پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاب پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسنٹ سپورٹروں کے خلاب جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل رسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کیے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فوراں ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دے دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹیرم سٹیج ہے اور ابھی آگے بڑے مرائل ہیں اور بھی اور ڈی بی سنے گی پورا پپٹا پھر فیصلہ کرے گی لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دیے اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلہ سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حران بھی ہوں کہ وہ حکومت کے وکیل بھی خود آگئے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ پاور اور طاقت آئی الیکشن کمیشن کی کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے وہ کس شک کے تہت کس الیکشن ہے کس شک کے تہت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیر نہیں رہایا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کون سی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے کہ یہ سوال میں نے الیکشن کمیشن کو بھی پوچھا تھا اور الیکشن کمیشن نے مذاکیہ طور پر مجھے یہ کہا تھا کہ آپ سپیشل آپ کی سپیشل پارٹی ہے اس لیے ہم آپ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک منٹ ایک منٹ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہے ایک منٹ ذرا سننا دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ اس جی سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے سکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریورٹی لس جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پریورٹی لس چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی کیپی کے میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے بدھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریورٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیرازم کے انتخاب میں ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدلی یہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں کہ پیشاہر کی مختلف وقلاء تنظیم کی جانب سے پیشاہر ہائی پورٹ کے ججسس اور ججل کے خلاف کو اتجاجی مظاہر کے ایک مقصود جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا ہے جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو اور اب پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ دفیکشن کلاؤز کی ججمنٹ ہو چاہے وہ پنجاب اسیمڈی کو رسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو چاہے وہ جو الیکشن سیمبل کی ججمنٹ آ جائی یہ اس وہ عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی اڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسپک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فرائمہ پیشی اس بات پہ پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فرائمہ پیشی کردوں میں کیا لفظ کہتے ہیں وہ بظاہر بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید ہیں انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت میں بھی کہا صرف آپ لوگوں نے آنگیو کرنا تھا نوٹس ہونے دے سسپینٹ ہونا تھا لیکن اٹارری جنرل پیشی ایڈیشنل پیش ہوا ایک ترخواست گزار کا وکیل پیش ہوا الیکشن کمیشن کا وکیل نہیں آیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوپیر کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹیشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جساں میں نے کہا انسٹیوشن سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پر کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آکے جو لائرز تھے آکے بحث کر رہے تھے اور جساں حکومت کے لائرز بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں گے کہ کائنلی میک شور کرے کہ الیکشن فری اینڈ فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پروائیڈ کیا اور علم کیا بہت ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے اسٹیفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کے پی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو میں اخیر ہے اب ہم مبارک بات دیکھیں مبارک بات دیکھیں تحریک انصاف کے رہنما پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور جو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس پر خوشی کا اظہار ان کے جانب سے کیا گیا رنو نے کہا کہ جو کورٹس ہیں ان سے ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی امید ہوتی ہے اور انصاف کا ہی بول بھالا ہوا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی کہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ منظور ہوا ہے اور اس طرح سے جو ان کا نشان تھا ان کو واپس ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا وہ موطل کیا گیا ہے اور جو بلے کا نشان ہے وہ اب پی ٹی آئی کو اس فیصلے کے نتیجے میں واپس مل گیا ہے جس پر اظہار تشکر کیا جا رہا تھا ابھی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ تھا یہ سسٹینیبل نہیں تھا غیر آئینی تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو موطل ہونا ہی تھا اور اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا اور اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ موطل کر دیا ہے اسی سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف پشاور عارف عابد حمید نے ہمیں جوئن کیا عابد بتائے گا کیا تفصیلی فیصلہ ہے جی بلکل یہ تو بھی ایک بری پرسلہ ہے انٹرومت پرسلہ آیا ہے اور اس سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مجھکنات ہیں وہ کچھ کم ہوتی نظر آ رہی گیا ہے جو عدالت پر بری پرسلہ دیا ہے اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیز دیا ہے اور جو لیکشن کمیشن کا جو بائی سمجھتے پر مطل کر دیا ہے جس کے بعد جو ہے آپ کو اجلی پیشی پر جائے اس حوالے سے مجید سماعت ہوگی اس میں دیکھا جائے گا جانب سے دلائی پیش کی جائے ہیں اس حوالے سے پسلے کی جائے گا لیکن پھر وقت میں یہ کچھ آئی کیلئے ایک بڑا ریلیوک سامنا آیا ہے کہ انہیں بلے کا نشان واپس سے کر دیا ہے اس حوالے سے پیشاور ہائی کوٹ میں جو ہے جو ہے وہ ترپاس امیتنی کی جس میں دیکشن کمیشن کی اس پرسلے پر اعتراض رکھایا ہے اور عدالت سے اعتراض کی کی کیا جائے آبید یہ بھی بتائی کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی موجود تھا اس حوالات کے موقع پر یہ ایک بڑی دکھر صورتحال ہے الیکشن کمیشن ہے جو اس میں جس میں اس حوالے سے پسلے کیا تھا اور بلے کا نشان واپس کیا تھا تاہم جو ابھی جو بیسٹر عزتر سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو بلائی دیا تھا لیکن ان کی جانب سے کوئی نمہیندہ کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا جو حکومت کے جانب سے ایڈیشن ارکانی جنر پیش ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ دلائی پیش کی لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے نمہیندہ نہیں ہو سکا وکیل پیش نہیں ہو سکا جس کے بعد عدالت میں آج یہ انٹرم جلید دینے کا پسلے کیا ہے صحیح عابد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا وکار سید نے بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں وکار کیسے یہ بھی جیسا کہ عابد بھی بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحال ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ الیکشن کمیشن جس کا نمہیندہ وہاں ہونا چاہیے تھا لائر ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا آج کی سماعت میں دیکھیں جو الیکشن کمیشنل گنشتہ کئی جو ماں ہیں اس سے وہ بڑے امپورٹنٹ کیسز جو قابل اعتماد جو وکیل ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر پیش نہ ہونا اس کا مطلب یہ کہ الیکشن جو الیکشن کمیشن ہے اس نے خود بھی ایک بیٹل دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو جتنے بھی آئینی مائرین تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو گراؤنڈز دی ہیں وہ اتنی یعنی متاثر کو نہیں ہے ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو یہی توقع تھی کہ وہ پہلی ہیرنگ میں اڑ جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو الیکشن کمیشن کا تفصیلی جو فیصلہ ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں دو اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ جو چیف الیکشن کمیشنر کی اپوائنمنٹ ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ یقینی طور پر یعنی اگر کوئی بھی جو پاکستان تریک انصاف کا پارٹی آئین پڑھے تو اس کے مطابق وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو برائی راست بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو اس میں اہم نکتہ تھا جس کو آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کے وقلہ کی جانب سے بھی اٹھایا گیا وہ تھا سیکٹری جنرل کی اپوائنمنٹ کیونکہ سیکٹری جنرل نے ہی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی اے کی جو ہے وہ تائناتی کی تقرری میں تو ایسے میں یہ تو بڑا ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کو لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتا تو وہاں پر یہ فیصلہ جادہ دیر نہ رہتا لیکن پاکستان پر ایک انصاف کے لیے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز تھی وہ اس وقت جو ٹائمنگ تھی کہ کیونکہ جیسے کہ اب سکروٹنی چل رہی ہے سکروٹنی کے بعد جو ہے وہ اپیلیں دائر ہوں گی دس جنوری تک اپیلوں پر جو ہے فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو میدوار کی حتمی ایک فیرس جاری ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک موقع دے گا جو لوگ کاغذات نامزت کی جو ہے وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مرحلیں ابھی بھی تھے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ایک بڑا مارجن لیکن ایک جو بڑا ایشو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جو پریارٹی لسٹ تھی خواتین کی ریزرف سیٹ کے اور جو منارٹی کی جو قومی اسیمبلی میں تقریباً کوئی ستر کے قریب بنتی یہ ساٹھ جو خواتین ہیں دس جو وہ اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہاں پر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو سابقہ پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے آیا پاکستان طریقہ انصاف اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جوہے وہ دوبارہ جوہے کسی کورٹ کا رجوع کرے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو مقررہ وقت تھا وہ گزشتہ روز کا تھا اس سے یعنی جب یہ کاغذاتی نامزدگی جمع ہو رہے تھے اس تک جوہے وہ یہ لسٹیں فرام کرنا ضروری تھے اور آج الیکشن کمیشن اب پاکستان نے اب بقاعدہ طور پر جو ترجیحی جو فیرستیں ہیں پرائیٹی لسٹیں ہیں اس کو عویزہ بھی کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو خواتین اور اقلیتوں کی جو فیرست ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جوہے وہ الیکشن کمیشن کو تو دیں گی یہ تام الیکشن کمیشن نے ان کو ریکارڈ کا حصہ جوہے وہ نہیں بنایا ہے تو اگر مجموعی طور پر اس فیصلے کو دیکھیں کیونکہ میں خود چونکہ الیکشن کمیشن کو ایک عرصے سے جوہے وہ کور کر رہا ہوں تو پاکستان طریقہ انصاف کی جو انٹر پارٹی کیس تھا اس کے علاوہ کسی بھی کیس کو اتنا باریک بینی سے نہیں پرکا گیا لیکن یہ بھی ایک خوشائند عمل ہے کیونکہ جو اگر آپ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں بلکل بلکل وقار اور یہی ایشو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جب ایک سو ستر سے زائد پارٹیز ہیں تو کیا ان کی بھی اسی طرح سے اس کو پرکھا گیا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیلز میں الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا وقار اب یہ پرارٹی لسٹ کی بات کر رہے تھے اور پنجاب میں رکی گئی تھی پرارٹی لسٹ جو ہے ان کی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوری ریلیف عدالت سے ملا ہے اس کے بعد یہ ایشو حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی دوبارہ کوئی قانونی جو ہے وہ راستہ لینا پڑے گا تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترجیح فیرستی پرارٹی لسٹ اس میں بھی الیکشن کمیشن کا روئیہ جو تھا وہ ڈبل تھا وہ کیسے کہ پشاور میں وہی ترجیح فیرستے جو ہے وہ ایکسپٹ کی جا رہی تھی جبکہ لاہور میں وہ ریجیکٹ کر دی گئی آج الیکشن کمیشن نے جو اپنا نوٹس بوڈ ہے مرکجی جو سکریٹ ہے وہاں پر جو لسٹ عویزہ کی گئی اس میں بھی وہ خیرستے نہیں تھی تو الیکشن کمیشن کے جو افسران ہے وہ بھی اس سے متعلق آپ کہہ سکتے کہ بڑے غیر واضح تھے یعنی وہ کوئی واضح سے متعلق کوئی پالیسی نہیں رکھتے تھے آل دو کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے بعد اگر کوئی پارٹی نہیں ہوگی تو ترجیح فیرستے جب وہ انڈیپنڈنٹ جو امیدوار ہے ان کی بنیاد پر جو ہے وہ نہیں ملتی اس کے لیے کسی سیاسی جماعت یا کسی گروپ کے ساتھ جو ہے منسلک ہونا ضروری ہے تام اب چونکہ یہ اپتدائی مرحلہ ہے ابھی ان کو صرف سے ملا ہے اب یہ کیس جو ہے اس کو مزید بھی جو ہے وہ سنا جائے گا تو دیفننٹلی کیونکہ پاکستان تیریک انصاف اس سے پہلے بھی یہ شکوا کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا اور جو ترجیح فیرستے ہوتی ہیں جو کسی بھی یعنی قومی یا صوبائی حکومت کے جو بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پلس آپ کہہ لیں کہ پلس سیٹے ہوتی ہیں کہ جو جنرل نشستے ہیں اگر وہاں پہ کوئی مارجن کم بھی رہ جاتا ہے تو ترجیح نشستوں سے کافی جو مارجن ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے اب یہ پاکستان تیریک انصاف نے آگے فیصلہ کرنے ہیں کہ وہ اسی پٹیشن میں جو ہے جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس سے یہ اپیل کریں گے کہ جی آپ یہ جو ترجیح فیرستیں ہیں اس سے متعلق بھی جو الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کرنے یا اس کے برقص جو ان کو ایک الگ پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی پڑے گی اب بہت ساری چیزیں یہ واضح ہوگی ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے اب یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاری ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اس کے خلاف جو کسی ہائیر کورٹ جو یہ ممکن ہے طور پر یعنی کوئی بڑے بینچ یا سپریم کورٹ بھی رجوع کر سکتی ہے تاہم اب تک کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق وقار جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا لائر اس لیے پیشنی ہوا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیسے ہی یہ کسی کورٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ اوڑ جائے گا کیونکہ اس میں اس طرح کے پوائنٹس ہی نہیں ہیں جس کے پر سٹینڈ کر سکے الیکشن کمیشن بھی فیصلہ ہے تو اس وقت نہ صرف جو پاکستان طریق انصاف کے ویکلہ کا طور میں بڑے تفصیل سے سنا لیکن اس کے علاوہ کچھ وقلہ ایسے ہیں جو آزادانہ طور پر یعنی اپنی جو لیگل ایک پوائنٹ اپ کیوں رکھتے ہیں جب ہماری انتے بھی واضح کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی رفع یعنی اتنی باریک بینی سے اس کے چاند بین کی گئی ہے تو جو وقلہ تھے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے اتنے کوئی مضبوط گراؤنڈ کی تو یہ بوری ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور اب آگے دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ پروریٹی لیسٹ کے ماملے کو لے کر اب پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھے گی آپ وقال سید اب ہمیں تفصیل اس حوالے سے بتا رہے تھے اور عابد حمید بھی ہمیں فیصلے کی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جو ان کی جماعت کا نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا اور جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی اس درخواست پر آس سمات کی فریکین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معتل کر دیا ہے تو پی ٹی آئی جو کہ زبزب کا شکار تھی کہ کس طرح سے الیکشن میں جائے گی اور کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے یہ بڑا ریلیف ملا ہے اور انہیں بلے کا نشان واپس کر دیا گیا اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز آمیر جمیل سے جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو تو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست بیائر کی گئی تھی اور چونکہ ہائی کورٹ کی چھوٹی ہیں تو اس کے باوجود سنگل بینچ نے اس کی سماعت کی ہے کافی لمبی اس کی سماعت چلیا اور پاکستان تحریک کے انصاف کے بریسٹر گوھر سمیت دیگر جو ان کے وقالات ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چار مین مقاسد جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا کام ہے تو آئین کے دس اے کے تحت ان کو جانا ہو سہی آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سننے ہی پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کوٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی جو انٹرہ پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے اس سے مطالق یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے کہ اب پشاور ہائی کوٹ سے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ 22 دسیمبر کا آرڈر ہے جسے اس فیصلے کے تحت موطل کیا گیا ہے اور پشاور ہائی کوٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ ہی صورت میں سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے آمر جمیل ہمارے ساتھ موجود اس فیصلے کی ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے آمر اب بتائیے کہ کیا کیا پوائنٹس اٹھائے گئے تھے آج ہی دی گئی ہے اور آج ہی اس کو سنا گیا سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس پر بیرسٹر گوھر اور علی زفر جو ہیں وہ عدالت میں تیش ہوئے علی زفر نے دلائل دی ہیں اور ان دلائل میں سے چار اہم پوائنٹ انہوں نے دی ہیں جس میں سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا اگر بنتا ہے تو دس اے کے تحت ان کو جانا ہوگا جس میں ریجسٹرڈ ممبر جو ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے تاہم انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا ہے عدالت کو وہ یہ تھا کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت نشان جو ہے وہ ہر پارٹی ہر سیافی پارٹی کا حق ہے جبکہ چوتھے پوائنٹ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن اب سے باہر ہونے پر انہیں دو سو اکتر نشستوں پر بھی اثر انداز ہوگا ان پوائنٹ کے تحت انہوں نے بیرستر علی زفر نے اپنا دلائل جو ہے وہ مکمل کیے تھے جبکہ دوسری جانب سے جو اختیار دوسری جانب سے جب پارٹی انہوں نے وقلہ پیش ہوئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور سمات کو اگلی پہلی جو ڈبل بینج بنے گا اس تک ملتوی کر دیا گیا ہے سہی تو یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان ہے وہ واپس پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے اور جو فیصلہ سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اس فیصلے کو موطل کر دیا ہے آمیر شمیل یہ بتائے گا کیا دلائل دیے گئے پی ٹی آئی کے بکلا کے جانب سے آج کی سماعت کے دوران ریکھیں کافی لمبے دلائل دیے گئے ہیں کافی دیر تک یہ سماعت چلتی رہی ہے اور علی زفر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کی جانب سے عدالت کو مطمئن کرنے کا سلسلہ دو گھنٹے سے زائے تک جاری رہا جس میں انہوں نے کئی مقامات پر سپریم کورٹ ہے اس کے مقدمات کے بھی دلائل دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو آئین ہے وہ بھی انہیں پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا ہے کہ آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیل دی گئی ہو تاہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اتراز نہیں کر رہا کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کو ووٹ دینے سے روکا کیا ہے الیکشن کمیشن کا اتراز یہ ہے کہ جو جرنل سیکسی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ نہیں کیا یعنی کہ ان کا مین الیکشن کمیشن کا ایک اتراز ہے سہی آمیر جمیل ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئے پہ دھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو دوفان برپا تھا اور لوگ باتیں کہا رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر انچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئے کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئے کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے ہو گیا اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ سمبل جو ہے میں چاہوں گا کہنا سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا ووٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل بیٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک مہدی بسم اللہ رہمارے لگ سائیڈ الحمدللہ آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاب پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاب پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاب جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور ہائی کورٹ نے سمبل رسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں گے ہمارے ہر جج پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہے آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کیے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیمکیٹ فورن ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دے دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے کہ اب انٹریم سٹیج ہے اور آگے بڑے مرائل ہیں اور ڈی بی سنے گی پورا پھر فیصلہ کرے گی لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دی اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلہ سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ حکومت کے وکیل بھی آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ 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 انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظی نہیں در آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کون سی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں کہا عدالت سے اپنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھ ایک منٹ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ایک منٹ سن دیا کریں دیکھ اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ جی سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے سکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریاریٹی لسٹ جمع کروائی تھی میرے دس خطو سے جب پریاریٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس روکا اور جو لسٹ ایشو کر دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹی کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہیں بدھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریاریٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیراعظم کے انتخاب میں وزیراعلا کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں کہ پیشار کی مختلف وقلاء تنظیم کی جانب سے پیشار ہائی پورٹ عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے یہی میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے اور پشاور ہائی کورٹ بھی وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ پنجاب اسیمبلی کو رسٹور کرنے کی ججمن ہو چاہے وہ جو الیکشن سیمبل کی دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی ہے انٹرم آرڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فرائمہ پیشی اس بات پہ پہ پہنچی ہے بظاہر جس کو فرائمہ پیشی کردوں میں کیا لفظ کہتے وہ اگر بظاہر بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت نہیں بھی صرف آپ لوگ نے آرڈیو کرنا تھا لیکن اٹارنی جنرل پیش ہوا ایک ترخواست کمیشن کا وکیل ہی آیا ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ ہے لگتا ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ ایک منصف کے طور پہ انہوں نے فیصلہ کیا ایک مخالف کے طور پہ کیا اور آج جس طرح دوسری جماعتوں کے لوگ آکے جو جو لوئرز تھے آکے بحث کر رہے تھے اور جس طرح حکومت کے لوئر بحث کر پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں کہ الیکشن فری این ٹرانسپیرنٹ ہو الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی 175 پولٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے استفیق کا بھی مطالبہ کر کپی کے عوام کی اور پاکستانی عوام کو مبارک بات دیں مبارک بات کہا کہ جو کوٹ ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی امید ہوتی ہے اور انصاف کا ہی بول بھالا ہوا ہے اس فیصلے جس پر اظہار تشکر کیا جا رہا تھا اور ساتھ ہی کہ رہے تھے کہ ایلیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ نہیں تھا غیر آئینی تھا اور اس حوالے سے اس کو موطل ہونا ہی تھا اور اس پر انہیں اظہار تشکر کیا اور اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں آپ بتائیں کہ پشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ موطل کر دیا ہے اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف پشاور عارف عابد حمید نے ہمیں جوئن کی عابد بتائے گا کیا تفصیلی فیصلہ ہے جائے گا جانب پیش کی جائے سوالے سے تفصیل کی جائے جائے لیکن پھل وقت تفصیل کے لئے ایک بڑا ریبیو سامنا آیا ہے کہ انہیں بلے کا نشان واپس کر گیا ہے پیشاور ہائی کوٹ جائے بزرش سقوات ترخواس امیت کی جس مدیشن کمیشن کی اس پیش پر اعتراض رکھایا گا اور اجالت سے تضار کی کہ اس پیش کو ختم کی جائے آبید یہ بھی بتائی کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی موجود تھا اس معصومات کے موقع پر یہ ایک بلی دیو صورت حال ہے الیکشن کمیشن جو جس نے پیش دیا تھا اور دلے کا نشان واپس دیا تھا تاہم جو آبی جو ریز رفق سے پوچھا گیا اور بطایا کہ الیکشن کمیشن کو بلائی لیا تھا لیکن ان کے جانب سے کوئی نمہیندہ کوئی بھی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا جو حکومت کے جانب سے ایڈیشن ارکالی جنرل پیش ہوئے تھے لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے نمہیندہ نہیں آسکا وکیل پیش دن ہو سکا جس کے بعد بطالت مجھے آج جنرل جنرل دین کا فصل کیا ہے صحیح عبد آپ ہمارے ساتھ ریگا وکار سید نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ان کو بھی شامل گفتو کرتے ہیں وکار کیسے یہ جیسا کہ عبد بھی بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحال ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ الیکشن کمیشن جس کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا آج کی سماعت میں جب یہ فیصلہ آیا تو جتنے بھی آئین مائرین تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ جو گراؤنڈ دی ہیں وہ اتنی متاثر کن نہیں ہے ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو یہ توقع تھی کہ پہلی ہیرنگ میں اوڑ جائے گا اس کی وجہ یہ تھی جو الیکشن کمیشن کا تفصیلی جو فیصلہ ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں دو اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنمنٹ ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اگر کوئی بھی پاکستان تریک انصاف کا پارٹی پڑھے تو اس کے مطابق کمیشنر پی ٹی اے کی تیناتی تکرری میں تو ایسے میں یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے پشاور ہائی کوٹ کو لیکن یہ کسی بھی ہائی کوٹ میں جاتا تو وہاں پر یہ فیصلہ جیسے امپورٹن چیز تھی اس وقت جو ٹائمن تھی کیونکہ جیسے کہ اب سکوٹنی چل سکوٹنی کے بعد اپیلیں دائر ہوں گی دس جنوری تک اپیلوں پر فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو میدوار کی حتمی ایک فیرس جا رہی ہوگی اس کے بعد جو ایک موقع دے گا جو وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مرحلیں ابھی بھی تھے جس پاکستان طریق انصاف کے پاس بڑا مارجن لیکن ایک جو بڑا ایشو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جو خواتین کی ریزرف سیٹ کے اور جو قومی اسیمبلی میں تقریباً کوئی ستر کے قریب بنتی یہ ساٹھ خواتین ہیں دس اقلیت کی نشست ہیں وہاں پر پاکستان طریق انصاف جو سابقہ پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے آیا پاکستان طریق انصاف اس معاملے کو حل کرنے کے لیے دوبارہ کسی کورٹ رجوع کرے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو مقرر را گزشت ہیں پرائیٹی لسنے ہیں اس کو عویزہ بھی کر دیا گیا جس پاکستان طریق انصاف کی جو خواتین اور اقلیت کی جو پاکستان طریق انصاف کے جانب سے الیکشن کمیشن کو تدی گئی تام الیکشن کمیشن نے ان کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا تو اگر مجموعی طور پر اس فیصلے کو دیکھ کیونکہ میں خود کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی کرسے سے کور کر رہا ہوں تو پاکستان طریق انصاف کی انٹرا پارٹی کیس اس کے علاوہ کسی بھی کیس کو باریک بینی سے نہیں پرکا گیا لیکن یہ بھی خوشائند عمل ہے جو اگر آپ ملک جمہوریت چاہتے ہیں بلکل بلکل وقار اور یہی ایشو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جب ایک سو ستر سے زائد پارٹیز ہیں تو کیا ان کی بھی اسی طرح سے اس کو پرکھا گیا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیلز میں الیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا وقار اب یہ پرارٹی لسٹ کی بات کرے تھے اور پنجاب میں رکی گئی تھی تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بوری ریلیف فدالت سے ملا اس کے بعد یہ حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی دوبارہ کوئی قانونی راستہ لینا پڑے گا تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترجیح فیرستی پرائیٹی لسٹ اس میں بھی الیکشن کمیشن کا رویہ جو تھا وہ دبل تھا وہ کیسے کہ پشاور میں وہ ترجیح فیرستی جو ایکسپٹ کی جارہی تھی جب کہ لاہور میں ریجیکٹ کر دی گئی آج الیکشن کمیشن نے جو اپنا نوٹس بوڈ ہے مرکجی جو سکریٹ ہے وہاں پر جو لسٹ عویزہ کی گئی اس پر بھی خیر رستی نہیں تھی تو الیکشن کمیشن کے جو افتران کیونکہ پاکستان پیرک انصاف اس سے پہلے بھی یہ شکوا کر رہی تھی کہ ترجیح نشست ہوتی جو کسی بھی قومی یا صوبائی حکومت جو بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ جو جنرل نشست ہیں اگر وہاں پہ مارجن کم بھی رہ جات تو ترجیح نشست مارجن ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے اب یہ پاکستان پیرک انصاف نے آگے فیصلہ کرنے ہے کہ اسی پیشاور ہائی کوٹ اس سے یہ اپیل کریں گے اس سے متعلق بھی کو آرڈر جاری کرنے یا اس کے برقش ان کو ایک الگ پیشن فائل کرنی پڑے گی اب بہت ساری چیز یہ واضح ہوگی ہے جو آج کا فیصلہ ہے اب یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاری ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اس کے خلاف جائے کسی ہائیر کوٹ ممکن ہے کوئی بڑے بنچ سپریم کوٹ بھی رجوع کر سکتی ہے تاہم اب تک جو معلومات ہے اس مطابق وقار جیسا کہ اب آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا لائر اس لئے پیش نہیں ہوا کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جیسے یہ کوٹ میں جائے گا تو لیکن اس کے علاوہ کچھ وقلہ ایسے ہیں جو آزادانہ طور پر یعنی جو لیگل ایک پوائنٹ کیوں رکھتے جب ہماری ان سے بھی بات کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یعنی اتنی باریق بینی سے جان بین کی گئی ہے تو جو وقلہ تھے وہ بھی کو ایکسپیریمنٹ یعنی ایک پریکٹس کیس کے طور پر لے رہے تھے تو وہاں پر ان کی جانے سے بھی یہ ایک تفکر آیا کہ وہ بڑی واضح تھی چونکہ الیکشن کمیشن نے اتنے مجبوط گراؤنٹ تو یہ بوری ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اور اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ پروریٹی لیسٹ کے معاملے کو لے پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھے گی آپ وقار سید اب ہمیں تفصیل اس حوالے سے بتا رہے تھے اور پی ٹی آئی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی اس درخواست پر آس سمات کی فریقین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ آپ سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پیشاور ہائی کورٹ نے شمیل سے جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج ہی اور انہوں نے اپنے چار مین مقاصد جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سیول عدالت کا کام ہے تو آئین کے دس اے کے تحت ان کو جانا ہو آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سننے ہی پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کورٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اس سے مطالق یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو موطل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے ریلیف کمیشن کا یہ 22 دیسمبر کا آرڈر ہے جسے اس فیصلے کے تحت موطل کیا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج جو اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ ہی صورت میں سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود اس فیصلے کی ڈیٹیل ہمیں دے رہے تھے آمیر اب بتائیے کہ کیا پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اس درخواست میں جو پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جب ان دیکھ چار اہم پوائنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیئے گئے تھے اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ درخواست آج ہی دی گئی اور آج ہی اس کو سنا گیا سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس پر بیرسٹر گوھر اور علی زفر نے دلائل دی ہیں اور ان دلائل میں چار اہم پوائنٹ انہوں نے دی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا اگر بنتا ہے تو دس اے کے تحت ان کو جانا ہوگا جس میں ریجسٹر میمبر وہ اعتراض کر سکتا ہیں تہم انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا ہے عدالت کو وہ یہ تھا کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت نشان جو ہے وہ ہر سیافی پارٹی کا حق ہے جبکہ چوتھے پوائنٹ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن سے باہر ہونے پر انہیں دو سو اکتر نشستوں پر بھی اثر انداز ہوگا ان پوائنٹ کے تحت انہوں نے بیریسٹر علی زفر نے اپنا دلائل مقلمل کیے تھے جبکہ دوسری جانب سے انہوں وقلہ پیش ہوئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس سمات کو اگلی پہلی جو ڈبل بنج بنے گا اس تک ملتوی کر دیا گیا ہے پیش ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان ہے پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے اور جو فیصلہ سلسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اس فیصلے کو موطل کر دیا ہے آمیر جمیل یہ بتائے گا کیا دلائل دیے گئے پیٹی آئی کے بکلا کے جانب سے آج کی سمات کے دوران دیکھیں کافی لمبے دلائل دیے گئے ہیں کافی دیر تک یہ سمات چلتی رہی ہے اور علی زفر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے پڑھ کر سنایا اور انہیں بتا ہے کہ آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیل دی جئی ہو تا ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اطراز نہیں کر رہا کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کو ووٹ دینے سے روکا کی ہے الیکشن کمیشن کا اطراز یہ ہے کہ جو جرنل سیکسی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ نہیں کیا یعنی کہ امیر کمیشن کمیشن اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ دھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو دوفان برپا تھا اور لوگ باتیں کہ رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر انچا کیا ہے اس ہائی کورٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آرڈر کے ذریعے اس آرڈر کو سیلیکشن کمیشن کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ الحمدللہ یہ سمبل جو ہے میں چاہوں کہنا سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا ووٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کوٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل ویٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک مہدی بسم اللہ رہمارے الگ سائی الگ سائی بلیس الحمدللہ آج پشاور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے خلاب پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاب پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹروں کے خلاب جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کیل عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور رائی کوٹ نے سمبل رسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ رسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہے آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کی ہے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینیبل نہیں تھا لہٰذا وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا اور ہمارا بیٹ ریسٹور ہو گیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر ہوا کہ ہمارا سرٹیبیکٹ فورن ویب سائٹ پہ آپ چڑھا دے اگر اس فیصلے کو اگر اگر فیصلے لگے دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹیرم سٹیج ہے اور ڈی بی سنے گی پورا پھر فیصلہ کرے گی لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پتہ نہیں آپ نے میری بحث سنی تھی کہ نہیں ہم نے چار گھنٹے کے دلائل دی اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلہ سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ حکومت کے وکیل بھی خود آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ 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 ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظی نہیں در آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی 170 سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کون سی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے اپنا غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھ ایک منٹ میں اس کے ساتھ اگری کرتا ایک منٹ سن دیا کریں دیکھ اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر پائل ہو چکے تھے اور کل سے سکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریاریٹی لسٹ جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پریاریٹی لسٹ چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس رکا اور جو لسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہیں بدھول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریاریٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹینی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیرازم کے انتخاب میں وزیرالہ مختلف وقلاء تنظیم کی جانب سے پشار ہائی پورٹ کے ججس اور ججل کے خلاف اتجاج مظاہر کے ایک مخصوص جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت فائنل فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اور یہی میں بار بار اپنی قوم کو بھی بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور قانون میں ایکسپیرینس آپ دیکھیں گے میرا پچھلے دو سال جو ہوئے ہیں کم از کم بائیس کیسز میں آپ کو گنواتا ہوں مختلف عدالتوں سے چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں چاہے وہ پنجاب اساملی کو رسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو چاہے وہ جو الیکشن سیمبل کی ججمنٹ آ جائی اس وہ ہو عدالتیں ہمیشہ فیصلہ کرتی ہیں انصاف کے مطابق ایسی کوئی اگر بات کرتا ہے تو غلط بات کرتا ہے دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آرڈر پاس کرتی انٹرم بظاہر جس کو فرائم ایفیشی کردوں میں کیا لفظ کہتے وہ اگر بظاہر بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ آرڈر سسٹینیبل نہیں ہے ہمیں کبھی امید انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت نہیں بھی صرف آپ لوگوں نے آرڈیو کرنا تھا لیکن اٹارنی جنرل پیش ہوا ایک ترخواست کمیشن کا وکیل ہی آیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہم نے صبح ہی بلکہ اپنی پیٹیشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جسا میں نے کہا انسٹیوشن سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جس طرح کہ وہ مخالف ہیں یہ نہیں لگتا کہ جس طرح وہ کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں کہ الیکشن فری اور ٹرانسپیرنٹ ہو الیکشن کمیشن پہ ہم نے ہمیشہ سے اعتماد کیا اور جب اعتماد کیا پیش ہوئے الیکشن کمیشن نے جو کچھ مانگا ہم نے اس کو پروائیڈ کیا اور علم کیا بہت ہمارے اعتماد کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاب نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس تحریک انصاف کے رہنما پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اس پر خوشی کا اظہار ان کے جانب سے کیا گیا جو کوٹ ہے ان سے ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی امید ہوتی ہے اور انصاف کا ہی بول بھالا ہوا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں اور انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی کہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ منظور ہوا ہے اور اس طرح سے جو ان کا نشان تھا ان کو واپس ہو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ نہیں تھا غیر آئینی تھا اور اس حوالے سے اس کو موتل ہونا ہی تھا اور اس پر انہوں نے اظہار تشکر کیا اور اپنے ووٹرز کو بھی مبارک بات پیش کی ہے اس فیصلے کے حمید نے ہمیں جوئن کے عابد بتائیے گا کیا تفصیلی فیصلہ ہے مجید سماعت ہوگی اس میں دیکھ جائے گا ترون پر جانب سے جائے پیش کی جائے سوالے سے پیش کی جائے جائے لیکن خل وقت میں ایک بڑا ریبیوک سامنا آیا ہے کہ انہیں بلے کا نشان واپس کر گیا ہے پیش آئی کوٹ میں جائے حضور شخص ترخواس جس میں کمیشن کی اس پیش پر اعتراض رکھا گیا اور عزالت سے سادار کی کی اس پیش کو ختم کیا جائے آبید یہ بھی بتائی کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی موجود تھا اس محسومات کے موقع پر آج بلک بلی دیکشتر صورت آل ہے الیکشن کمیشن ہے جو اس میں جس نے اس حوالے سے پیش دیا تھا اور دلے کا نشان واپس دیا تھا تاہم جو آبی جو عزیز افر سے پوچھا گیا اور ہم نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کو بلائی لیا تھا لیکن ان کے جانب سے کوئی نمہندہ کوئی بھی وکیل عدالت نے پیش نہیں ہوا جو حکومت کی جانب سے ایڈیشن 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 پیش ہوئی تھے لیکن ان کے نمہندہ نہیں آسکا وکیل پیش دن ہو سکا جس کے بعد عدالت مجھے آج انٹرم جلید دنے کا فصل کیا ہے صحیح عابد آپ ہمارے ساتھ ہی سید نے اسلام باد سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی شامل گفتو کرتے ہیں وکار کیسے یہ جیسا کہ عابد بھی بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحال ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ الیکشن کمیشن جس کا نمائندہ ہونا چاہیئے تھا لائر ہونا چاہیے تھا ان کی سے بڑا کیس تھا توشہ خانہ کیس تھا تو ان کے پاس جو پرویز ملک جیسے جو قابل اعتماد جو وکیل ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے بہوجود بھی وہاں پر پیش نہ ہونا اس کا مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن ہے اس نے خود بھی ایک بیٹل دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں دو اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ چیف الیکشن کمیشن کمیشنر کی اپوائنمنٹ ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اگر کوئی بھی پاکستان تریک انصاف کا پارٹی پڑھے تو اس جنرل نے چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی اے کی تائناتی کی تکرری میں تو ایسے میں یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے پشاور ہائی کوٹ کو لیکن یہ تنقید تھا کہ کسی بھی ہائی کوٹ میں جاتا تو وہاں پر یہ فیصلہ زیادہ دیر نہ رہتا لیکن پاکستان تریک انصاف کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس وقت جو ٹائمن تھی کیونکہ جیسے کہ اب سکروٹنی چل رہی ہے سکروٹنی کے بعد وہ اپیلیں دائر ہوں گی دس جنوری تک اپیلوں پر فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو میدوار کے حتمی ایک فیرس جاری ہوگی اس کے بعد جو وہ الیکشن کمیشن جو وہ ایک موقع دے جو وہ واپس لینا چاہ رہے تو یہ مرحلیں ابھی بھی تھے جس پاکستان تریک انصاف کے پاس ایک بڑا مارجن لیکن ایک جو بڑا ایشو آرہ تھا وہ یہ آرہ تھا جو قومی اسیمبلی میں تقریبا کوئی ستر کے قریب بنتی ساڑ خواتین ہے دس اقلیت کی نشست ہیں وہاں پر پاکستان تریک انصاف کے جو سابقا پارلیمنٹ انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے آیا پاکستان تریک انصاف اس معاملے کو حل کرنے کے لئے دوبارہ کسی کورٹ کا رجوع کرے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو مقرر وقت گزشتہ روز کا تھا اس تک یہ لسٹیں فرام کرنا ضروری تھے اور آج الیکشن کمیشن پاکستان نے بقاعدہ طور پر ترجیحی جو فیرستیں پرائیٹی لسٹیں اس کو عویزہ بھی کر دیا گیا جس میں پاکستان ترجیح انصاف کی جو خواتین اور اقلیت جو فیرست جو پاکستان ترجیح انصاف کے جانب سے الیکشن کمیشن کو نہیں بنایا تو اگر مجموعی طور پر اس فیصلے کو دیکھیں کیونکہ میں خود چونکہ الیکشن کمیشن کوئی کرسے سے کور کر رہا تو پاکستان ترجیح انصاف کی جو انٹر پارٹی کیس اس کے علاوہ کسی بھی کیس کو اتنا باریک بینی سے نہیں پرکھا گیا لیکن یہ بھی خوشائند عمل ہے کیونکہ جو اگر آپ ملک جمہوریت چاہتے ہیں بلکل وقار اور یہی ایشو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوری ریلیف عدالت سے ملا اس کے بعد یہ ایشو حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی دوبارہ کوئی قانونی راستہ لینا پڑے گا تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترجیح فیرستی پرائیٹی لسٹ اس میں بھی الیکشن کمیشن کا رویہ جو دبل تھا کیسے کہ پشاور میں وہی ترجیح فیرستی جو ایکسپٹ کی جا رہی تھی جبکہ لاہور میں ریجیکٹ کر دی گئی آج الیکشن کمیشن نے جو اپنا نوٹس بورڈ ہے مرکجی جو سکریٹ ہے وہاں پر جو لسٹ عویزہ کی گئی اس میں بھی فیرستی نہیں تھی تو الیکشن کمیشن کے جو افتران ہے وہ بھی اس سے متعلق آپ کہہ سکتے کہ بڑے غیر واضح تھے یعنی وہ کوئی واضح اس سے متعلق کوئی پالیسی نہیں رکھتے تھے آل تو کہ جب فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے بعد اگر کوئی پارٹی نہیں ہوگی تو ترجیح فیرستی جب انڈیپینڈنٹ جو امیدوار ہے ان کی بنیاد پر نہیں ملتی اس کے لئے کسی سیاسی جماعت یا گروپ کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے تام چونکہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے ابھی ان کو صرف سی ملا ہے اب یہ کیس اس کو مزید سنا جائے گا تو پاکستان تیریک انصاف اس سے پہلے بھی یہ شکوا کر رہی تھی کہ ان کو نہیں سنا جا رہا اور جو ترجیح نشستے ہوتی جو کسی بھی قومی یا صوبائی حکومت جو بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ جنرل نشستے ہیں اگر وہاں پہ کوئی مارجن کم بھی رہ جاتا ہے تو ترجیح نشستوں سے کافی جو مارجن ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے اب یہ پاکستان تیرک انصاف نے آگے فیصلہ کرنے ہے کہ اس ہی پٹیشن میں پشاور ہائی کوٹ اپیل کریں گے کہ ترجیح فیرس نے اس سے متعلق بھی الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کرنے یا اس کمیشن اس کے خلاف جائے کسی ہائیر کوٹ ممکن ہے کوئی بڑے بینچ سپریم کوٹ بھی رجوع کر سکتی ہے اب تک جو معلومات ہے اس کے مطابق وقار جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا لائر پیشنی ہوا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیسے کسی کوٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ اٹھ جائے گا کیونکہ اس میں پیشن ہی نہیں جس کے پر سٹینڈ کر سکتے اور جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائر کورٹ میں اس کے خلاف جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے کیوں رکھتے جب ہماری ان سے بھی بات کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یعنی اتنی باریق بینی سے جان بین کی گئی ہے تو جو وقالات ہے وہ بھی اس کو پریکٹس کیس کے طور پر لے رہے تھے تو آپ وقال سید اب ہمیں تفصیل اس حوالے سے بتا رہے تھے اور عابد حمید بھی ہمیں فیصلے کی ڈیٹیل سٹیٹ کرے تھے آپ دونوں کا بہت کوٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے خاص پر آج سمات کی فریکین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ موطل کر دیا ہے تو جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست بیائر کی گئی تھی اور چونکہ ہائی کورٹ کی چھوٹی ہیں تو اس کے باوجود سنگل بینچ نے اس کی سما چیئے کافی لمبی اس کی سما چلیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بریسٹر گوہر سمیت دیگر جو ان کے وقالات ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے چار مین مقاصد جو ہیں بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایلکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ سیول عدالت کا کام ہے تو ان کے دس اے کے تحت ان کو جانا ہو سی آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سنن نہیں پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پیشاور ہائی کوٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پیشاور ہائی کوٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی کی گیا ہے اور پیشاور ہائی کوٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ کو سنا گیا سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس پر بیرس کوہر اور علی زفر جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے علی زفر نے دلائل دی ہیں اور ان دلائل میں سے چار اہم پوائنٹ انہوں نے دی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا خیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا اگر بنتا ہے تو دس اے کے تحت ان کو جانا ہوگا جس میں ریجسٹر میمبر وہ اعتراض کر سکتا ہیں تہم انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا پر انہیں دو سو اکتر نشستوں پر بھی اثر انداز ہوگا ان پوائنٹ کے تحت انہوں نے بیرسٹر علی زفر نے اپنا دلائل مکلمل کیے تھے جب دوسری جانب سے انہوں پیش ہوئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے تاہم وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر پائے جس کے بعد عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور سمات کو اگلی پہلی جو بنے گا اس تک ملتوی کر دیا گیا ہے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایلیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے اور جو فیصلہ سلسلے میں ایلیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اس فیصلے کو معتل کر دیا ہے آمیر جبیل یہ بتائے گا کیا دلائل دیے گئے پی ٹی آئی کے جس میں انہوں نے کئی مقامات پر سپریم کورٹ ہے اس کے مقدمات کے دلائل دی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو آئین ہے وہ بھی انہیں پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا ہے کہ آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے جس میں الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ تفصیل دی گئی ہو تو ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس بات پر اطراز نہیں کر رہا کہ الیکشن نہیں ہوا یا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کو ووٹ دینے سے روکا گیا ہے الیکشن کمیشن کا اطراز یہ ہے کہ جو جرنل سیکٹی تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کو اپوائنٹ نہیں کیا یعنی کہ ان کا مین الیکشن کمیشن کا ایک اطراز ہے صحیح آمیر جمیل ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے جو پی ٹی آئی پہ دھنے بادل چھائے ہوئے تھے جو توفان برپا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے آج پشاور ہائی کوٹ کے جج سائبان نے اپنی جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ انصاف کا سر انچا کیا ہے اس ہائی کوٹ نے اس ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر تھا پی ٹی آئی کے خلاف جس میں سمبل پی ٹی آئی کا جو بلہ ہے وہ لے لیا گیا تھا چھین لیا گیا تھا بلکہ میں کہتا ہوں ایک غیر اور ساتھ یہ حکم فرمایا ہے کہ جو ہمارا سمبل ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے ریسٹور کیا جائے اور حکم کیا ہے کہ ہم اب اس بلے کے مطابق اگلی تاریخ تک الیکشن لڑ سکتے ہیں الحمدللہ یہ سمبل جو ہے میں چاہوں کہنا سمبل کا میں کہنا چاہوں گا کہ سمبل ایک پولٹیکل پارٹی ایک سیاسی جماعت کی جان ہوتی ہے اور آرٹیکل سیونٹین جو ہمارا ہے آئین کا اس میں کہا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ بھی ہیں کہ یہ جو سمبل ہے یہ ایک بنیادی حق ہے ایک پولٹیکل پارٹی کا بھی اس کے میمبران کا بھی اس کے سپورٹرز کا بھی اور اس کے جو کڑوڑھا ووٹرز ہیں ان کا بھی تو آج ہائی کورٹ نے اس بنیادی حق کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم فرما دیا ہے کہ سمبل ویٹ کا پی ٹی آئی کا ہی ہے اور پی ٹی آئی کو رسٹور کر دیا ہے الحمدللہ ایک مد بسم اللہ رہمارے لگ سائی لگ سائی بس الحمدللہ آج پشاور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے سمبل اور الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کے پاکستان میں سیونٹی پرسن سپورٹر وں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی الحمدللہ آج اس سازش پہ آخری کے عدلیہ نے لگا دی ہے وہ سازش ختم ہو گئی الحمدللہ آج ہمارا صرف پشاور آئی کوٹ نے سمبل ریسٹور نہیں کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ ریسٹور کیا ہے یہ وہی واحد عدلیہ ہے جس پہ ہمیشہ ہمیں اعتماد رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پاس جائیں ہم قانونی آئینی جنگ لڑیں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے لیکن ہم نے بارہا کہا تھا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے اور انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور آج عدلیہ نے انصاب کر لیا پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کی جو اعتماد بحال کر دیا آج عدلیہ کا ہم بہت مشکور ہیں آج علی صاحب نے چار گھنٹے کڑے ہو کر کہ آپ لوگوں سب کے سامنے چار گھنٹے پہ عدلیہ نے اس کی ہیرنگ کی ہے ہر شک عدالت نے دیکھی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر سسٹینبل سب نائی 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 لگے گا کہ اگر وہ اس فیصلے کو ہی اڑا دیتی ہے اور پھر جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہال ہوتے تو پھر آپ لگ کیا کریں دیکھیں وہ تو آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی انٹیرم سٹیج ہے کے دلائل دی اور ایک ایک چیز بتائی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر کیوں غیر آئینی ہے کیوں قانون کے خلاف ہے اور جج صاحب کا آپ نے کومنٹ بھی سنا بار بار انہوں نے جج صاحب نے پوچھا دوسرے وکلہ سے اور میں تو سرپرائز ہوں کہ پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں کہ حکومت کے وکیل بھی آگئے ادھر ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہ وہ انٹرنل جو الیکشن ہے انٹرا پارٹی الیکشن کسی پارٹی کے وہ کس شک کے تحت کس الیکشن ہے کس شک کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کے پاس جواب نہیں تھا اور کافی انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی ان کو نظیر نہیں نظر آیا اس کے علاوہ عدالت نے بڑی بار پوچھا کہ آپ کی ایک سو ستر سے زیادہ جماعتیں ہیں آپ نے کون سی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ کس جماعت کے خلاف ایسی کاروائی کی بلکہ جب یہ ذکر ہوا تو میں نے کہا عدالت سے یہ سوال میں نے الیکشن دیکھو اس ججمنٹ کی جس طرح علی صاحب فرما رہے ہیں اس ججمنٹ سسپنشن وال آرڈر اس کی بہت زیادہ ایک ضرورت تھی آپ کو معلوم ہے کہ سارے نامنیشن پیپر فائل ہو چکے تھے اور کل سے سکروٹینی کا عمل شروع ہو چکا تھا ہم نے اپنے پریاریٹی لیس جمع کروائی تھی میرے دس خطوں سے جب پریاریٹی لیس چلی گئی تو بلوچستان میں ایکسپٹ ہوئی سندھ میں وہ ایکسپٹ ہوئی پنجاب والوں نے اس کو پاس رکھا اور جو لیسٹ ایشو کر کے دے دیا تو سارے پولٹیکل پارٹیز کا نام آیا بر پی ٹی آئی کا نام انہوں نے ہول کر دیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی پریاریٹی لسٹ کے امیدواران ہیں ہم ان کی سکروٹنی نہیں کریں گے اب یہ دو سو ستائیس سیٹ سے ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے صدر کے انتخاب میں وزیراعظم کے انتخاب میں وزیراعلا کے انتخاب میں اور یہ سپیکروں کے انتخاب میں اس لیے الحمدللہ یہ ہم اس پراسس سے باہر نہیں ہوئے الحمدللہ یہ بڑا ضروری تھا یہ بتائیں کہ پیشاور کی مختلف وقلاء تنظیم کی جانب سے پیشاور ہائی پورٹ کے ججس اور ججل کے خلاف پیشاور جی مظاہر نے ایک مقصود جماعت کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کیا جی دیکھیں میرا تو یقین ہے کہ کوئی انسٹیٹوشن ہو کوئی عدالت ہو چھوٹی سے چھوٹی عدالت بڑی سے بڑی عدالت ultimately final فیصلہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوتا ہے آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے یہی میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں بار بار میں یہی التجا کرتا ہوں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اپنے آئین میں اور ہو چاہے سپریم کوٹ ہو چاہے اسلام باد ہائی کوٹ ہو وہاں سے فیصلے ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہیں چاہے وہ پنجاب اسیملی کو رسٹور کرنے کی ججمنٹ ہو چاہے وہ جو الیکشن سیمبل کی ججمنٹ آ جائی یہ اس وہ دیکھو یہی طریقے کار ہوتا ہے عدلیہ یہی آڈر پاس کرتی ہے انٹرم آڈر جب آپ ایشو کرتے ہیں تو اس کا ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ہوگا الحمدللہ اگر عدالت فرائمہ پیشی اس بات پہ 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 بظاہر جس بظاہر اگر عدالت اس نتیجے پہ 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 ہمیں کبھی امید انشاءاللہ کہ نیکس ڈیٹ پہ انشاءاللہ یہ آرڈر ہی ختم ہو جائے گا اور ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ موشن کا کیس تھا عدالت نہیں بھی کیا صرف آپ لوگوں نے آنیو کرنا تھا لیکن اپنی پیٹیشن کی کاپی دے دی تھی انہوں نے خود چوز کیا نہیں آنے کا بدقسمتی سے میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں انسٹیوشن سے خلاف بات نہیں کرتا لیکن اس کیس میں پاکستان کا فیصلہ ہے جس طرح مخالف ہیں یہ جو لوئرز تھے آکے بحث کر رہے تھے وہ لگتا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے ان کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنا چاہیے آزاد ہی رہنا چاہیے الیکشن کمیشن سے ہم استعداد ضرور کریں کہ الیکشن کو ٹیس پہنچا اور وہ انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی ہمارے کیس کو اسی طرح سے دیکھا گیا جس طرح کبھی بھی ایک سو پلیٹیکل پارٹی کا کیس نہیں دیکھا گیا تھا اگر ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا تو آج ان سے اسٹی فی کا بھی مطالبہ کر کے پی عوام کی اور پاکستانی عوام کو مبارک بات دیکھیں مطالبہ تھا وہ منظور ہوا ہے اور اس طرح سے جو ان کا نشان تھا ان کو واپس ہو گیا ہے آپ بتائیں کہ یہ اب پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ تھا وہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک حساب کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں جو عدالت پوری پسکر کیا ہے اس نے پی ٹی آئی کو ریلیز کیا ہے اور جیلیکشن کمیشن پر جو سبائل سمجھ پسکر کیا ہے جس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اگلی پیشی پر جائے اس حوالے سے جو ہے مجید سماعت ہوگی اس میں دیکھا جائے گا درم پر جانب سے جو ہے وہ جو ہے دلائل پیش کی جائے ہیں اس حوالے سے جو ہے پسکر کی جائے گا لیکن پھر وقت میں یہ تو ٹی آئی کے لئے ایک بڑا ریلیوک سامنا آیا ہے کہ انہیں جو ہے بلے کا نشان واپس سے کر دیا ہے ٹی آئی نے اس حوالے سے جو ہے وہ پشاور ہائی کوٹ میں جو ہے جو ہے وہ سرپاس ایلیکشن کمیشن کی اس پرسلے پر اعتراض رکھایا ہے اور عدالت سے ایلیکشن کمیشن کی اس پرسلے کو واپس ایلیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی موجود تھا اس معصومات کے موقع پر ایک بلے دیکشن کمیشن ہے جو اس میں جس نے اس حوالے سے پسکر کیا تھا اور بلے کا نشان واپس کیا تھا تاہم جو ابھی جو بیسٹر عزیز اپن سے پوچھا گیا اور انہوں نے بتایا کہ ایلیکشن کمیشن کی وقیل کو بلایا گیا تھا لیکن ان کی جانب سے کوئی نمہندہ کوئی بھی وقیل جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا جو حکومت کے جانب سے ایڈیشنر کامی جنرل پیش ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ جلائل پیش کی لیکن ان ایلیکشن کمیشن کی جانب سے نمہندہ نہیں ہو سکا وقیل پیش نہیں ہو سکا جس کے بعد عدالت میں جائے آج ہے ان جو جلید دینے کا پسکر کیا ہے صحیح عابد آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا وقار سید نے بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں وقار کیسے یہ ابھی جیسا کہ عابد بھی بتا رہے تھے کہ دلچسپ صورتحالی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایلیکشن کمیشن جس کا نمہندہ وہاں ہونا چاہیے تھا لائر ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا آج کی سماعت میں دیکھیں جو ایلیکشن کمیشنل گنشتہ کئی جو ماں ہے اس سے وہ بڑے امپورٹنٹ کیسز جو ہے وہ اس کو چلا رہا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے جس میں سب سے بڑا جو کیس تھا وہ توشہ خانہ کیس تھا تو ان کے پاس جو پرویز ملک جیسے جو قابل اعتماد جو وکیل ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر پیش نہ ہونا اس کا مطلب یہ کہ ایلیکشن کمیشن ہے اس نے خود بھی ایک بیٹل دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو جتنے بھی آئینی مائرین تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ جو ایلیکشن کمیشن نے جو گراؤنڈز دی ہیں وہ اتنی متاثر کن نہیں ہے ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ جائے گا تو یہی توقع تھی کہ وہ پہلی ہیرنگ میں اڑ جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایلیکشن کمیشن کا تفصیلی جو فیصلہ ہے اگر اس کو پڑا جائے تو اس میں دو اہم نکات ہیں ایک تو یہ کہ جو چیف ایلیکشن کمیشنر کی اپوائنمنٹ ہے وہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ یقینی طور پر یعنی اگر کوئی بھی جو پاکستان طریقہ انصاف کا پارٹی آئین پڑھے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں کہ اس کو برائراز بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو اس میں اہم نکتہ تھا جس کو آج پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کے وقلاء کی جانب سے بھی اٹھایا گیا وہ تھا سیکٹری جنرل کی اپوائنمنٹ کیونکہ سیکٹری جنرل نے ہی جہاں وہ چیف ایلیکشن کمیشنر پی ٹی اے کی جو ہے وہ تائناتی کی تکرری میں تو ایسے میں یہ تو بڑا ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کچھ ہمارے دوست جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کو لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتا تو وہاں پر یہ فیصلہ زیادہ دیر نہ رہتا لیکن پاکستان تریک انصاف کے لیے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز تھی وہ اس وقت جو ٹائمنگ تھی کہ کیونکہ جیسے کہ اب سکروٹنی چل رہی ہے سکروٹنی کے بعد جو ہے وہ اپیلیں دائر ہوں گی دس جنوری تک اپیلوں پر جو ہے فیصلے ہوں گے اس کے بعد جو میدوار کی حتمی ایک فیرس جاری ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک موقع دے گا جو لوگ کا غزات نامزت کی جو ہے وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں یہ مرحلیں ابھی بھی تھے جس پہ پاکستان تریک انصاف کے پاس ایک بڑا مارجن لیکن ایک جو بڑا ایشو آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جو پریارٹی لسٹ تھی خواتین کی ریزارف سیٹ کے اور جو منارٹی کی جو قومی اسیمبلی میں تقریباً کوئی ستر کے قریب بنتی یہ ساٹھ جو خواتین ہیں دس جو وہ اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہاں پر بھی پاکستان تریک انصاف کے جو سابقہ پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بھی نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو یہ کیسے ٹیکل کرتا ہے آیا پاکستان تریک انصاف اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے کسی کورٹ کا رجوع کرے گی کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو مقررہ وقت تھا وہ گزشتہ روز کا تھا اس سے یعنی جب یہ کاغذاتی نامزتگی جمع ہو رہے تھے اس تک جو ہے وہ یہ لسٹیں فرام کرنا ضروری تھے اور آج الیکشن کمیشن اب پاکستان نے اب بقاعدہ طور پر جو تیری ترجیحی جو فیرستیں ہیں پرائیٹی لسٹیں ہیں اس کو عویزہ بھی کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان تریک انصاف کی جو خواتین اور اقلیتوں کی جو فیرست ہے جو پاکستان تریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تو دی گئی ہے تام الیکشن کمیشن نے ان کو ریکارڈ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا ہے تو اگر مجموعی طور پر اس فیصلے کو دیکھیں کیونکہ میں خود چونکہ الیکشن کمیشن کو یہ کرسے سے جو ہے وہ کور کر رہا ہوں تو پاکستان تریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی کیس تھا اس کے علاوہ کسی بھی کیس کو اتنا باریک بینی سے نہیں پرکا گیا لیکن یہ بھی ایک خوشائند عمل ہے کیونکہ جو اگر آپ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں بلکل بلکل وقار اور یہی ایشو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے کہ جب ایک سو ستر سے زائد پارٹیز ہیں تو کیا ان کی بھی اسی طرح سے اس کو پرکھا گیا جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں تھوڑا زیادہ ڈیٹیلز میں ایلیکشن کمیشن نے اس کو دیکھا وقار اب یہ پرائیٹی لیسٹ کی بات کر رہے تھے اور پنجاب میں رکی گئی تھی پرائیٹی لیسٹ جو ہے ان کی تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوری ریلیف عدالت سے ملا ہے اس کے بعد یہ ایشو حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی دوبارہ کوئی قانونی جو ہے وہ راستہ لینا پڑے گا تحریک انصاف کو دیکھیں جو ترجیح فیرستی پرائیٹی لیسٹ نا اس میں بھی ایلیکشن کمیشن کا روئیہ جو تھا وہ ڈبل تھا وہ کیسے کہ پشاور میں وہی ترجیح فیرستے جو ہے وہ ایکسپٹ کی جا رہی تھی جبکہ لاہور میں وہ ریجیکٹ کر دی گئی آج ایلیکشن کمیشن نے جو اپنا نوٹس ووڈ ہے مرکجی جو سکریٹ ہے وہاں پر جو لسٹ آویزہ کی گئی اس میں بھی وہ خیرستے نہیں تھی تو ایلیکشن کمیشن کے جو افتران ہے وہ بھی اس سے متعلق آپ کہہ سکتے کہ بڑے غیر واضح تھے یعنی وہ کوئی واضح اس سے متعلق کوئی پالیسی نہیں رکھتے تھے آل دو کہ کیونکہ ایلیکشن کمیشن نے جب فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے بعد دیفنیٹلی اگر کوئی پارٹی نہیں ہوگی تو ترجیح فیرستے جو وہ انڈیپنڈنٹ جو امیدوار ہے ان کی بنیاد پر جو وہ نہیں ملتی اس کے لیے کسی سیاسی جماعت یا کسی گروپ کے ساتھ جو ہے منسلک ہونا ضروری ہے تام اب چونکہ یہ اپتدائی مرحلہ ہے ابھی ان کو صرف سے ملا ہے اب یہ کیس جو ہے وہ اس کو مزید بھی جو ہے وہ سنا جائے گا تو دیفنیٹلی کیونکہ پاکستان تیریک انصاف اس سے پہلے بھی یہ شکوا کر رہی تھی کہ ان کو جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا اور جو ترجیح فیرستے ہوتی ہیں جو کسی بھی یعنی قومی یا صوبائی حکومت کے جو بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ یہ پلس آپ کہہ لیں کہ پلس سیٹے ہوتی ہیں کہ جو جنرل نشستے ہیں اگر وہاں پہ کوئی مارجن کم بھی رہ جاتا ہے تو ترجیح نشستوں سے کافی جو مارجن ہے اس کو کور کر لیا جاتا ہے اب یہ پاکستان تیریک انصاف نے آگے فیصلہ کرنے ہیں کہ وہ اسی پٹیشن میں جو ہے وہ جو پشاور ہائی کوٹ ہے اس سے یہ اپیل کریں گے کہ جی آپ یہ جو ترجیح فیرستے ہیں اس سے متعلق بھی جو الیکشن کمیشن کو آرڈر جاری کرنے یا اس کے برقش جو ہے وہ ان کو ایک الگ پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی پڑے گی اب بہت ساری چیزیں یہ واضح ہوگی ہے کہ جو آج کا فیصلہ ہے اب یہ ایک رائے یہ بھی پائی جاری ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اس کے خلاف جائے وہ کسی ہائیر کوٹ جو یہ ممکن ہے طور پر یعنی کوئی بڑے بینچ یا سپریم کوٹ بھی رجوع کر سکتی ہے اب تک کی جو معلومات ہے اس کے مطابق وقار جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا لائر اس لیے پیشنے ہوا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جیسے یہ کسی کوٹ میں جائے گا تو یہ فیصلہ اوڑ جائے گا کیونکہ اس میں اس طرح کے پوائنٹس ہی نہیں ہیں جس کے پر سٹینڈ کر سکے الیکشن کمیشن اور جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی ہائر کوٹ میں اس کے خلاف جا سکتا ہے سپریم کوٹ میں جا سکتا ہے تو کیا پھر ان کو اعتماد ہوگا کہ اس میں ایسے پوائنٹس ہیں کہ یہ دوبارہ کوئی اس کے اوپر لیگل سٹینڈ لے سکتے ہیں دیکھیں جب یہ فیصلہ ہے تو اس وقت نہ صرف جو پاکستان تریک انصاف کے ویکلہ کو تو ہم نے کورٹ روم پہ بڑے تفصیل سے سنا لیکن اس کے علاوہ کچھ وقلہ ایسے ہیں جو آزادانہ طور پر یعنی اپنی جو لیگل ایک پوائنٹ آف کیوں رکھتے ہیں جب ہماری ان سے بھی واضح کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی زفا یعنی اتنی باریک بینی سے اس کو چاند بین کی گئی ہے تو جو وقلہ تھے وہ بھی اس کو ایکسپیرمنٹ یعنی ایک پریکٹس کیس کے طور پر لے رہے تھے تو وہاں پر ان کی جانب سے بھی یہ یعنی یہ ایک تفکر آیا آپ کہہ لیں کہ وہ بڑی واضح تھی کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے اتنے کوئی مضبوط گراؤنٹ تو یہ بوری ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کے جانب سے اور اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ پروریٹی لیسٹ کے معاملے کو لے کر اب پی ٹی آئی آگے کیسے بڑھے گی آپ وقار سید اب ہمیں تفصیل اس حوالے سے بتا رہے تھے اور آبد حمید بھی ہمیں فیصلے کی ڈیٹیلز شیئٹ کر رہے تھے اب دونوں کا باہر کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے تو یہ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف ملا ہے پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف جس میں جو ان کی جماعت کا نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا اور جو انٹرا پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دیا گیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی اس درخواست پر آس سمات کی فریقین کے دلائل سنے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور یہ فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے جس کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے تو پی ٹی آئی جو کہ زبزب کا شکار تھی کہ کس طرح سے الیکشن میں جائے گی اور کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے یہ بڑا ریلیف ملا ہے اور انہیں بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے اسے سے مطالق مزید تفصیلات لیں گے نمائدہ دنیا نیوز آمیر جمیل سے جی آمیر بڑا ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا تفصیلی فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کر سکیں اگر آپ جب بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں آج ہی درخواست بیائر کی گئی تھی اور چونکہ ہائی کورٹ کی چھوٹی ہیں تو اس کے باوجود سنگل بینچ نے اس کی سماعت کی ہے کافی لمبی اس کی سماعت چلیا اور پاکستان تحریک انصاف کے بریسٹر مین مقاصد جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلا جو ان کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سیول عدالت کا کام ہے تو آئین کے دس اے کے تحت ان کو جانا ہو سہی آمیر سے ہم دوبارہ بات کریں گے ان کی آواز ہم ٹھیک سے سننے ہی پا رہے مینوائل اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے پشاور ہائی کوٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کوٹ میں اور جو فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کا نشان واپس لینے کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی جو انٹرہ پارٹی الیکشن سے ان کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے اس سے متعلق یہ بڑی پیشرف سامنے آئی ہے کہ اب پشاور ہائی کوٹ سے پی ٹی آئی کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو موتل کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا یہ بائیس دسیمبر کا آرڈر ہے جسے اس فیصلے کے تحت موتل کیا گیا ہے اور پشاور ہائی کوٹ نے دونوں فریقین کو سنا آج اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس فیصلے کی تفصیل اب کچھ ہی صورت میں سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا ہے آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے اس فیصلے کی ڈیٹیلز ہمیں دے رہے تھے آمیر اب بتائیے کہ کیا کیا پوائنٹس اٹھائے گئے تھے